الحمدللہ وحدہ وآشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ وآشہد انہ محمد نابدہ ورسول حما بار محترم حاضرین سامین سامیات آج جس موضوع پر کچھ باتیں رکھنی ہیں وہ ہے وراثت کی شرعی تقسیم اہمیت و ضرورت اس موضوع کے تحت بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں اس لئے بہت زیادہ تمہیدی باتیں نہ رکھتے ہوئے ہم ڈائریکٹ موضوع شروع کریں گے سب سے پہلے آئیے آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ آج اس مسئلے کے تعلق سے ہماری معلومات بہت ناقص ہیں وراثت کے جو مسائل ہیں اس کے بارے میں ہماری جانکاری بلکل نہ کے برابر ہے جبکہ وراثت کے علاوہ نماز کے مسئلوں میں روزے کے مسئلوں میں اور بہت سارے مسئلوں میں ہماری اچھی خاصی معلومات ہیں لیکن اس تعلق سے ہماری معلومات بہت ادھوری بہت ناقص ہیں حالانکہ اس کا تعلق مال سے ہے اور اگر اس میں گڑھ بڑی ہوئی حرام مال ہم نے کھایا پیا تو اس کا بہت بھیانک اثر پڑے گا ہماری عبادتوں پر ہماری زندگی پر ہماری دعاوں پر حرام کھانے والی کی دعا اللہ نہیں سنتا اس کی پکار اس کی عبادت رد کر دیتا اللہ تعالیٰ دنیا میں دنیا میں تو اللہ سے اس کا رشتہ ٹوڑیاتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اللہ کی عدالت میں بہت برے حالات کا سامنا کرنا ہوگا اس لئے اس تعلق سے غفلت مناسب نہیں ہے ہماری جانکاری ہونے چاہیے لیکن افسوس کی اس مسئلے میں ہماری جانکاری نہیں ہے اور اس کا ایک خوفناک نتیجہ یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں اس مسئلے کو لے کر وراثت کو لے کر جو منمانیہ ہو رہی تھی جو ناانصافیہ ہو رہی تھی آج ہمارے دور میں وہی چیز پھر سے لوٹ آئی ہے تو ہم بالکل جاہلیت کی ڈگر پہ چل رہے ہیں بلکہ کبھی کبھی وہی ڈائلاغ بھی بولتے ہیں جو جاہلیت کا ڈائلاغ تھا جو جاہلیت کی سوچ تھی مثال کے طور پر زمانے جاہلیت میں میراس کی تقسیم کا نظام کیا تھا ایک آدمی مرتا تھا تو اس کے مال کو جب باٹنا ہوتا تھا تو زمانے جاہلیت میں کیسے باٹتے تھے کون لیتا تھا زمانے جاہلیت میں مرنے والے کے مال کو دو حیثیتوں سے لیا جاتا تھا ایک تو یہ کہ جو آدمی مرنے والے کے مال پر کنٹرول لگتا ہے پاور طاقت والا ہے قوت والا ہے وہ لے کے بیٹھ گیا وہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا یعنی جس کے پاس جس کی لاتھی اس کی بھینس زمانے جاہلیت میں ہوتا کیا تھا کہ جس کو طاقت مل گئی قوت مل گئی وہ سب ہڑپ کر لے گیا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسی لوگوں کے بارے میں کہا تاکلون تورا تاکل اللمہ کہ تم لوگ میراس کھا جاتے ہو اور خود سنن ترمیزی میں ایک روایت تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی سعید بن ربی رضی اللہ عنہ کی عورت اللہ کے نبی رسم کے پاس آئیں اور کہا کہ ہمارے شوہر انتقال کر گئے اور کچھ مال زیادہ چھوڑا تھا انہوں نے لیکن ان کے بھائی نے سب لے لیا ہے اور ان کے بالبچوں کو ملا ہی نہیں یعنی ایک آدمی مال زیادہ چھوڑ کے جا رہا ہے سب پہ کس نے قبضہ کر لیا بھائی نے اس کی اولاد موجود ہے اس کی بیوی موجود ہے اس کو کچھ نہیں دیا تو وہ بچے اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ کے پاس آئے تو جب یہ کیس نبی کے پاس آیا تو اللہ نے یہ قرآن کی آیتیں نازل میراس کی اصول بتائے کہ اب وہ جاہلیت والا نظام نہیں چلے گا کہ کوئی بھی چاہے لے کے بیٹھ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ نے اس فیملی میں اس خاندان میں اللہ کے قانون کے مطابق ترسیل کروایا اور یہ نہیں ہونے دیا کہ جو پاورفل تھا بھائی تھا لے کے بیٹھ دیا بیٹھا رہے نہیں اسے لے کے بانٹا اس کو تو زمانی جاہلیت میں ایک نظام کیا چلنا تھا کہ جس کی طاقت ہے جس کے پاس طاقت ہے وہ میراس لے کے بیٹھ گیا اور دوسرا دوسرا طریقہ کیا تھا ان کے یہاں دوسرا طریقہ ہے تھا میراس لینے کا کہ جس نے میت کو فائدہ پہنچایا ہے وہ اپنا حق جتاتا تھا کہ میراس مجھ کو ملنے چاہئے مثال کے طور پر لڑائی ہوتی تھی اس وقت قبیلوں میں تو لڑتے ہوئے کوئی شخص اس کا ساتھی تھا تو اب یہ آدمی اگر مر گیا تو جو اس کی مدد کرنے والا تھا اس کی زندگی میں وہ اس کے مرنے کے بعد کھڑا ہو جاتا ہے اس کا مال مجھ کو ملنا چاہئے کیونکہ میں اس کا حلیف تھا میں اس کا مددگار تھا میں اس کے دکھ درد میں اس کا ساتھ دیتا تھا اس لئے اس کا مال مجھ کو ملنا چاہئے اس کے دوسرے کسی بھی قریبے کو نہیں ملنا چاہئے یہ دوسرا سسٹم تھا زمانے جہلیت میں جیسا کہ تفسیری کتب میں یہ تصریحات موجود ہیں یہ جو زمانے جہلیت میں دو نظام چل آتا جس کی طاقت ہو جس کے پاس طاقت ہوتی تھی وہ لے کے بڑھ جاتا تھا یا جس نے میت کو فائدہ پہنچا ہے وہ اس کا مال لے کے بڑھ جاتا تھا آج اس دور میں ہم اپنے دور میں بلکل یہی دونوں اسی دونوں بنیاد پر میراس پہ قبضہ کرتے ہیں ایک طرف جس کو طاقت ملی ہے اس مسلم معاشرے کی بات کرو وہ لے کے بیٹھ جاتا ہے دوسرے کو دیتا ہے نہیں بہنوں کا حصہ تو ماری لیتا ہے کبھی کبھی چھوٹے بھائیوں کا بھی حصہ مار لیتا ہے ماں باپ کو نہیں دیتا ہے مرنے والے کے ماں باپ دادے دادے ان کو نہیں دیتا ہے کئی لوگ کا حصہ مار کے بیٹھ جاتا ہے طاقت ہے تو اس کو اور دوسرا کبھی کبھی اگر پنچائیت بیٹھتی ہے ایک چار لوگ بیٹھتے ہیں تو کیا رونا روتا ہے آدمی وہی زمانے جہلیت والی بات کہ ہم نے فائدہ پہنچایا ہے ان کو کہتا نا کہ جب اببہ زندہ تھے تو میں ان کے ساتھ بیس سال کھڑا رہا ان کے دکھ در میں کام آتا رہا بیمار ہوئی میں علاج کرایا ہر جگہ ان کے ساتھ گیا تو آج جو ان کا کاروبار ہے وہ ہم کو ملنا چاہیے یہ بیٹا بولتا ہے یہ کون سے بولی جانتے ہیں جہلیت کی بولی ہے کہ آدمی یہ کہے کہ میں نے باپ کو زیادہ فائدہ پہنچایا ہے تو مال مجھ کو زیادہ ملنا چاہیے یہ جہلیت کی بولی ہے اسلام نے اس کو بھی رد کیا ہے قرآن میں سورہ نیسا میں اللہ رب العالمین نے جہاں پہ میراث کے مسائل بیان کیے ہیں وہاں اولاد کا حصہ بتانے کے بعد ماں باپ کا حصہ بتانے کے بعد کیا فرمایا کہا آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقربو لکم نفع کہ دیکھو تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے ہوں ان میں سے کون تمہارے لئے زیادہ نفع بخشے تمہیں نہیں پتا مقلب یہ اشارہ ہے کہ تم نفع کی بنیاد پر میراث نہیں تقسیم کر سکتے بلکہ رشتوں کی بنیاد پر اور اللہ کے بتائے ہوئے نظام کے بنیاد پر میراث تقسیم ہوگی اور صورتحال چاہے اس طرح ہو کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے ساتھ چالیس سال کھڑا رہا چالیس سال اس کی خدمت کرتا رہا اور چالیس سال کے بعد باپ وفات پا گیا اور وفات ہونے کے بعد اس باپ کی ایک اور اولاد پیدا ہوتی ہے یعنی جب باپ زندہ تھا تو اس کی بیوی حمل سے تھی اور اس سے پہلے کی بچہ پیدا ہو باپ کا اندکال ہو گیا باپ کے کفن دفن کے بعد اس کا بیٹا ایک اور پیدا ہو رہا ہے تو یہ بیٹا جس نے اپنے باپ کی شکل نہیں دیکھی اپنی باپ کے ساتھ ایک قدم بھی نہیں چلا اس بیٹے کو کتنا ملے گا اور وہ بیٹا جو چالیس سال باپ کے ساتھ کھڑا تھا اس کو کتنا ملے گا اسلامی نظام کے مطابق دونوں کو برابر بلے گا یہ جاہلیت کے بولی ہے کہ ہم نے باپ کو زیادہ فائدہ پہنچایا تو ہم زیادہ لیں گے نہیں اسلام میں دونوں کا برابر حصہ ہوگا جو چالیس سال بعد پیدا ہوا باپ کو دیکھا تک نہیں اس کو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا چالیس سال بڑے بیٹے کو ملے گا اگر ایسی کوئی شکل و صورت ہو تو درہال آگے میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ یہ بھی ایک ڈھکوصلہ ہے کہ ہم نے باپ کو بہت فائدہ پہنچا ہم تک کیا فائدہ بھی نہیں پہنچا کہنے کا مطلب یہ ہے اس علم سے ہمارا رشتہ کٹنے کی وجہ سے صورتحال صرف یہ ہی نہیں ہے کہ ہم جاہلیت والا عمل کر رہے ہیں بلکہ جاہلیت والا ڈائلاغ بھی بول لیں یعنی اس مسئلے میں بلکل جاہلیت کی ڈھگر پر ہم ہیں اس لئے آپ سوچیں کہ ہماری ذمہ داری کتنی بنتی ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں بات کریں جانیں سیکھیں لوگوں کو بتائیں تب تو کوئی عمل کرے گا ورنہ کیسے کوئی عمل کرے گا جب کوئی بولے گا نہیں کوئی بتائے گا نہیں تو کیسے لوگوں کو پتا چلے گا اور کون عمل کرے گا افسوس کی بات ہے کہ بعض حضرات سے پوچھو میں نے خود کئی لوگوں سے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے تو کسی نے کہا 48 سال کسی نے کہا 50 سال میں نے پوچھا کہ اس 50 سال کی عمر میں وراثت کے موضوع پر آپ نے کتنا خطبہ سنا ہے اور وراثت کے موضوع پر آپ نے کتنی تقریر سنی ہے تو افسوس کی بات ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ایک بھی نہیں 50 سال کی زندگی گزر گئی اور اس موضوع پر ایک خطبہ نہیں سنا ایک تقریر نہیں سنی تو اب بتائیے کہ جب سنے گا نہیں جانے گا نہیں کسے عمل کرے گا اس لئے ذمہ داری بنتی ہماری کہ ہم اس علم کو سیکھیں اس مسئلے کو جانے اور اس پر عمل کریں اصل اسلامی نظام پر بات کرنے سے پہلے آئیے آپ کو یہ بتا دوں کہ اس مسئلے کی اہمیت یہ مسئلہ کہ میراس کیسے تقسیم ہو کس کو ملنا چاہیے یہ آپ نے آپ میں کتنی اہمیت رکھتا ہے اس پر تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے ہو جائے سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ یہ وہ مسئلہ ہے جس کا تعلق ہر شخص سے کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہے کوئی آدمی یہ نہیں بول سکتا کہ اس مسئلے کو ہمیں جاننے کی کیا ضرورت ہے ہمارا اس سے کیا تعلق ہے کوئی بول سکتا ہے کوئی نہیں بول سکتا ہے دیکھیں حج کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں حج کی توفیق ہوگی کہ نہیں اس کے مسائل ہم ابھی سے کیسے سکھیں اور جب حج کا موقع آئے گا بھی تو بھی یہ قافلہ ہوتا ہے علماء کی ایک ٹیم ہوتی ہے ان کی رہنمائی میں آپ حج کر سکتے ہیں کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ حج کے مسائل آپ کو نہیں پتا چلا اس کا ہر ایک شخص سے واسطہ نہیں ہوتا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں روزہ ہے کوئی کمزور ہے اس کو نہیں رکھنا پڑتا ہے نماز بھی جب بچہ سات سال کا ہو جائے تب اس کو مزید کی طرف لاؤ دس سال کا ہو جائے تب اس کو مارو ہے نا اس کا بھی مرال آباد میں آتا ہے لیکن یہ جو مسئلہ ہے میراس کا اس کا تعلق ہر شخص سے ہے چھوٹا ہو بڑا ہو مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو آدمی بڑا ہو بڑا ہو جوان ہو بچہ ہو حتی کی ماں کی پیٹ میں ہو وہ بھی اس مسئلے سے جڑا ہوا ہے جو ماں کی پیٹ میں ابھی پیدا بھی نہیں ہوا اس کا بھی حصہ ہوتا ہے سوچیں کہ یہ مسئلہ کن کن لوگوں سے جڑا ہے کتنا چھوٹا ہو جوان ہو بڑا ہو مرد ہو عورت ہو حتی کی وہ شخص جو نہ مرد ہو نہ عورت وہ بھی اس مسئلے سے جڑا ہوا جو بھی اس کا ہوتا ہے مخنط جس کو کہتے ہیں مخنط ہجرا اس کو بھی میراث ملتی ہے اس کا ایک الک سسٹم ہے لیکن ہے وہ بھی اس مسئلے سے جڑا ہوا ہے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کسی بھی طرح کا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس مسئلے سے ہمارا کیا تعلق ہے ہر آدمی اس مسئلے سے جڑا ہوا ہے اس کے باوجود بھی صورتحال کیا ہے کہ کوئی اس مسئلے کے بارے میں جاننا نہیں چاہتا ہے ہر آدمی اس مسئلے سے جڑا ہوا اور کوئی اس مسئلے کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا نہیں چاہتا ہے تو اس علم کی اس مسئلے کی سب سے اس مسئلے کی اہمیت میں سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کا تعلق ہر فرد سے ہے ہر شخص سے ہے دوسری بات اس مسئلے کی اہمیت پر دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کو قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے احکام میں جو احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیے ہیں نماز روزہ وغیرہ ان میں سب سے زیادہ تفصیل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جس پر بیان کی ہے وہ یہ میراز کا مسئلہ ہے نماز دیکھیں کتنا اہم رکن ہے اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے اہم عبادت کون سے ہوتی ہے نماز ہوتی ہے پانچ وقت پڑھنا ہوتا ہے اس کے باوجود بھی پورے قرآن میں آپ کو یہی ملے گا نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو لیکن کیسے پڑھنا ہے کب پڑھنا ہے اس سے متعلق اور دیگر تفصیلات یہ سب آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا یہ سب کہاں تفصیلات ملیں گی حادیث میں لیکن مراز کے مسئلے میں اللہ رب العالمین نے خود بزات خود قرآن میں ساری تفصیلات دے دی ہیں بہت چند مسئلے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ورنہ بیشتر تفصیلات اللہ تعالی نے خود قرآن میں بیان فرما دی ہیں اس میں کچھ تو بات ہے یہ کوئی معاملی بات ہے کہ اللہ تعالی قرآن میں اس مسئلے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر رہا ہے اس سے اندازہ کرے کہ اللہ نے کتنا سیریس لیا اس مسئلے کو کتنی اہمیت دیا اس مسئلے کو لیکن ہم کتنے غافل ہیں دوسری بات رکھیں اس مسئلے کی اہمیت کے تعلق سے اس علم کی اہمیت کے تعلق سے ایک تیسری چیز دیکھیں اس علم کی اہمیت کیا ہے کہ اللہ تعالی نے اس علم کو اس مسئلے کو قرآن کی جس سورے میں بیان کیا وہ سور نساء کونسی سور ہے سور نساء نساء مانے کیا ہوتا ہے اور خواتین تو اصل میں اس زمانے میں عورتوں پر جو ظلم ہوتے تھے ان میں سے ایک کسی میوی تھی کہ ان کو حصہ نہیں ملتا تھا تو اس لئے اللہ نے زمانے جاہلیت کے نظام کو غلط ثابت کرنے کے لئے اس مسئلے کو میراث کی تفصیلات کو جس سورے میں بیان کیا وہ سور نساء یعنی عورتوں کے نام پر جو سورے ہے تاکہ آدمی کا جب ذہن آئے ذہن میں عورت کا نام آئے تو یہ بھی ذہن میں آئے کہ اس کو حصہ دینا ہے اس کا حق ہے تو دیکھیں سور نساء میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیلات بیان کریں اور یہی سے ایک اشارہ اور بھی ملتا ہے کہ بطور خاص خواتین کو عورتوں کو بھی یہ مسئلہ جاننا چاہئے اب یہ کتنی عجیب بات ہوگی کہ اللہ وراثت کی تفصیلات سور نساء میں بیان کریں اور عورتوں کو کچھ بتا نہ ہو میراث کے بارے میں ان کو کچھ بتا نہ ہو یہ مناسب بات ہے تو اللہ رب العالمین نے سور نساء میں اس کی تفصیلات بیان کی ہیں اس سے بھی اس مسئلے کی اور اس علم کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں ایک چوتھی بات بڑی یہ اہم بات کہ اللہ رب العالمین نے جب یہ نظام بتایا کہ کس کو کتنا حصہ دینا ہے تو اللہ تعالی نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دونوں نے بھی اللہ اس کے رسول نے جو نظام بتایا وہ یہ کہ مرنے والے کے وارثین کو دو حصوں میں باڑ دیا ان کا دو گروپ بنایا وارثین کا دو گروپ بنایا ایک جن کے لیے فکس شیر یعنی متعین حصہ خاص حصہ تے ہوا کہ ان کو اتنا اتنا دینا ہے مطلب کسی کو ایک بٹے دو دینا ہے آدھا دینا ہے کسی کو ایک بٹا تین دینا ہے کسی کو ایک بٹا چھا دینا ہے یعنی خاص کر دیا کہ اتنا ان کو ملنا چاہیے یہ پہلا گروپ ہے وارثین کا مرنے والے کہ جو وارثین ان کا پہلا گروپ ہے کہ ایک گروپ ایسا بنایا ہے کہ ان کا یہ تے ہے اتنا ان کو دو اور دوسرا گروپ کہ ان کا حصہ تے نہیں ہے ان کا حصہ کوئی تیہ نہیں ہے بلکہ ان کو ویٹنگ پر رکھا ہے کہ تم ادھر انتظار کرو پہلے مال ادھر بٹے گا کہ کسی کو آدھا کسی کو اتنا کسی کو اتنا ان سب کو باٹنے کے بعد جو بچ جائے گا وہ تمہارے پاس آئے گا دو گروپ بنایا اس گروپ کو عربی میں کہتے ہیں اصحاب الفروز یعنی فکس شیر متعین حصہ پانے والا گروپ اور یہ جو دوسرا گروپ ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں اصحابہ اصحابہ یعنی ریمیننگ شیر جو حصہ بچ گیا بچا کچھا ادھر تقسیم ہونے کے بعد جو بچا وہ ان لوگوں کو ملے گا اب یہ دو گروپ بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ پہلے ادھر اللہ اس کے رسول کی تعلیم کیا ہے کہ پہلے ادھر مال تقسیم ہونا چاہیے اور جو بچے گا وہ ان لوگوں کو ملے گا اس بارے میں صحیح بخاری کی حدیث بڑی ہی مشہور اور بہت ہی عام حدیث ہے اور میراس کے مسئلے میں سب سے مضبوط روایتی ہے صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ مراس کا جو مال ہے وہ جو متین حصے والے ہیں ان کو پلٹ دو جو فکس شیئر پانے والے ہیں ان کو ان کا حصہ دو ان کا شیئر دو فما بقیہ اور جو بچ جائے فلعولا رجبن بکر تو عصبہ میں جو سب سے قریبی ہے اس کو دو جو سب سے قریبی مذکر ہے اس کو دو تو حدیث میں بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاقید کی کہ پہلے ان کو دو اور جو بچے ان کو دو یہ جو دو گروپ بنایا ہے اس گروپ میں کون کون ہے اور اس میں کون کون ہے اس کا جب جائزہ لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس گروپ میں جن کا حصہ فکس ہے اس میں کمزور لوگ ہیں اور ادھر جن کو ویٹنگ پہ ڈال دیا ہے یہ سب بڑے پاورفل لوگ ہیں کس لحاظ سے مرنے والے کی جائدار کے لحاظ سے مرنے والے کی جائدات پہ کنٹرول کے لحاظ سے یہ جو گروپ ہے نا جن کا حصہ اللہ نے پہلے فکس کیا اور نبی نے کہا ان کو پہلے دو اور جو بچے وہ ادھر تو ادھر جن کو لا کے کھڑا کیا نا یہ بڑے پاورفل لوگ ہیں میت کی جائدات پروپورٹی پہ ان کا قبضہ ان کا کنٹرول بڑا مضبوط ہے اور یہ لوگ کمزور ہیں یہ میت کی جائدات تر ان کا قبضہ بہت مضبوط نہیں ہوتا یہ چانس ہوتا ہے کہ یہ لوگ محروم کر دیے جائیں اور یہی سب لیکے بیٹھ جائیں اس لئے نظام کیا بنایا پہلے ان کے جیب میں آئے اور پھر جو بچے وہ ادھر آئے مرنے والے کا بیٹا سب سے مضبوط ہوتا ہے کنٹرول کی ساتھ سے لیکن وہ کونسے گروپ میں اس گروپ میں یا ویٹنگ پہ ادھر ہے ادھر نہیں ہے بیٹا اس طرف ہے مرنے والے کا بیٹا بیٹے کا کوئی حصہ تھی نہیں ہے بیٹے کو ویٹنگ پہ ڈالا گیا ہے بیٹے کے انتظار کرو تمہارے لئے کیا بچتا ہے حصہ ہے ہم نے کدھ نہیں ہے اللہ نے حصہ دیا اس کو لیکن شکل کیا اس کی وہ اسبہ میں ہے وہ ریمیننگ شیئر پائے گا فک شیئر نہیں پائے گا جو بچہ حالانکہ بچتا کم نہیں ہے زیادہ ہی بچتا ہے اس کا ملہب نہیں کہ ادھر رکھ دیا تو کم پائے گا کم نہیں زیادہ پائے گا لیکن جو سسٹم ہے وہ والے پہلے یہ لوگ لیں گے اس کے بعد یعنی ان کے ہاتھ میں رہے گا ان لوگ کو ان کا مو دیکھنا ہوگا یہ بھی آپ لوگ لے لیا اب ہم کو دو ایسا کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے ایسا اس لئے اللہ تعالیٰ نے کیا تاکہ اس گروپ پر ظلم نہ ہونے پائے اس گروپ کو ملے اس کا حق نہ مارا جائے اور یہ گروپ تو لے ہی لے گا اس کو کون روک پائے گا یہ تو پاورفل ہے اس نے اس کو پیچھے کر دیا جانتے ہیں پیچھے آتے ہیں کمزور جو ہوتا اس کو آگے کر دیتے ہیں لائن وائن لگاتے ہیں تو کوئی بزرگ آ جاتا ہے ٹھیکے لینے بھئی آپ کمزور آگے ہو جائے اس کو آگے کر دیتے ہیں اس کا تھوڑا خیال کرتے کی نہیں کرتے ہیں کہیں کتار لگی ہو لائن لگی ہو تو جو بزرگ ہو تو تھوڑا اس کو آگے کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ کمزور ہیں آگے ہو جائے وہ پیچھے ہو جاتے ہیں ایسے یہاں پہ تو جو کمزور لوگ ہیں ان کو اللہ تعالی نے آگے کر دیا ہے اور جو مضبوط لوگ ہیں ان کو پیچھے کر دیا ہے کہ پہلے تم لوگ لے لو پھر یہ لوگ پائیں گے لیکن ہم کو چونکہ پتا نہیں ہے نظام سسٹم اس لئے ہم اس کے الٹا کر رہے ہیں سب سے پہلے یہ لے کے بڑی آتا ہے بیٹا اور یہ لوگ اس کا مو دیکھتے ہیں اممہ اس کا مو دیکھتی ہے مرنے والے کی ماں اس کا مو دیکھتی ہے مرنے والے کے باپ اس کا مو دیکھتا ہے سب اس کا مو دیکھتے ہیں یہ بھی ہم کو بھی مل جائے جبکہ اسلامی نظام کے مطابق اس کو ان لوگ کا مو دیکھنا ہوگا کہ بھئی تم لوگ کا ہو گیا ہو گیا تو اب ہمارا نمبر ہے جو بچ گیا تم لوگوں سے اب ہم کو دو یہ نظام اسلام کا یہ نظام اسلام نے اس لئے رکھا تاکہ کمزور لوگوں پر ظلم نہ ہونے پائے ان کا حصہ پہلے مل جائے اور اس کی میں مثال دوں آپ کو ایک کہ اس نظام کا اثر کیا ہوا ایک مثال دیتا ہوں اگر کوئی عورت مر گئی اور اس کا ایک بھائی ہے جو بلکل سگا نہیں ہے بلکہ ماں شریک بھائی ہے یعنی مرنے والے عورت کی اور اس بھائی کی دونوں کی ماں ایک ہے باپ ایک نہیں ہے اس طرح کا ایک بھائی ہے اور ایک بھائی کیسا ہے کہ مرنے والے کی عورت کی جو ماں ہے وہ اس کی ماں اس کا باپ اس کا باپ یعنی دونوں سائیڈ سے رشتہ ہے یعنی سگا بھائی ہے بلکل سگا یعنی مرنے والے عورت کی ماں اور اس کا باپ اس کی بھی ماں باپ ہیں دونوں کے ماں باپ ایک ہیں سگا بھائی اور یہ ماں شریک بھائی کہ دونوں کی ماں تو ایک ہے باپ ایک نہیں ہے تو بتائیے ان دونوں میں میز سے سب سے مضبوط رشتہ کس کا ہے سگا ہے نا یعنی ماں اور باپ دونوں کے اعتبار سے وہ اس سے اس کا رشتہ دار ہے اور ایک جو صرف ماں کے ذریعے رشتہ دار ہے تو مضبوط رشتہ اس کا ہوا نا اور اس کا کمزور ہوا لیکن اسلامی نظام مراث میں اس کو جو کمزور ہے نا ماں شریک ہے اس کو اس گروپ میں رکھا جائے ایک ہوگا تو ایک بٹے چھے ایک سے زیادہ ہوں گے ایک بٹے تین اور سگے بھائی ادھر ڈال دیا اس کو تو سگا بھائی ہے اس کو ادھر ڈال دیا کبھی کبھی یہ صورتحال بھی آتی ہے کہ ادھر مال تقسیم کرتی ہوئے ختم ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لئے بچتا ہی نہیں ہے یہ بیٹے کے ساتھ نہیں ہوگا جب بیٹا ہوگا نا ادھر تو اس کے لئے لازمی کچھ بچے گا ختم نہیں ہو سکتا یہ ماں سمجھے کہ بیٹا بھی کبھی ایسا ہو سکتا ہاں دوسرے لوگوں کے ساتھ ہو سکتا بیٹے کے ساتھ کبھی نہیں ہوتا اس کے لئے بچنا ہی بچنا ہے برحال ایک مسئلہ آیا عمر فاروق رضیلہوں کے دور میں مسئلہ کیا آیا کہ ایک عورت کا انتقال ہوا انتقال ہونے کے بعد اپنے پیچھے جو اس نے وارسین چھوڑے اس میں ایک شوہر ہے اور ایک ماں ہے اور دو ماں شریک بھائی اور ایک سگا بھائی ہے تو کس کو چھوڑا شوہر کو ماں کو دو ماں شریک بھائی ایک سگا بھائی چار کائپ کے رشدہ چھوڑے اب عمر فاروق رضیلہوں کے دور میں جب اس کا ترکہ باٹا جانے لگا تو شوہر کو کتنا ملا آدھا قرآن نے کہا ہے کہ جب مرنے والے کی اولاد نہ ہو تو شوہر کا حصہ کتنا ہے آدھا تو عورت کی اولاد نہیں تھی تو شوہر کو کتنا دیئے آدھا ماں کو ایک بھٹا چھے دیئے کیونکہ مرنے والے کے ایک سے زائد بھائی تھے فَإِنْكَانَ لَهُ اِخْوَةٍ فَلِ أُمِّي سُدُس تو اس کی ماں کو مرنے والے کی ماں کو ایک بھٹے چھے دیئے اور یہ جو دو بھائی تھے ماں شریک ان کو ایک بھٹے تین دیا اسی میں پورا مال ختم ہو گیا اور ادھر سگا بھائی تھا اس کے لئے کچھ بچا نہیں تو اس نے کہا میرا حصہ تمہارے فاروق زمین نے کہا تمہارا حصہ تو بچا ہی نہیں تم کو تو ریمیننگ شہر ملنے والا تھا وہ تو بچا نہیں سب ختم ہو گیا تم جاؤ گھر یہ کیسے میں مثال دوں آپ کو جیسے عورت مر گئی نا اس کے پاس چھے لاکھ ہو سپوز فرض کیجئے چھے لاکھ تھا اس کے پاس تو یہ چار لوگ ہیں ایک شہر ہے شہر کا کتنا ہے ایک بٹا دو تو چھے لاکھ میں سے ایک بٹا دو اس کو دیں گے یعنی آدھا دیں گے تو کتنا ملے گا اس کو تین لاکھ مل گیا اس کی ماں ہے ماں کا حصہ ہے ایک بٹے چھے چھے لاکھ میں سے ایک بٹے چھے کتنا ہوتا ہے ایک لاکھ ہوتا ہے تو ایک اس کو دے دیئے بچا کتنا چھے میں سے تین شہر کو گیا ایک ماں کو گیا ابھی دو بچا نا ابھی دو بھائی ہیں ماں شرک بھائی ہیں ان کا حصہ کتنا ایک بٹے تین تو چھے لاکھ کا ایک بٹے تین کتنا ہوا دو ہوا تو جو دو بچا تھا وہ یہ دو بھائی لے کے چلے گئے تو چھے تو ختم ہو گیا نا جو فکس شیر تھا دیتے گئے تو ادھر ختم ہو گیا ابھی لائن میں لگا ہے اس کے لئے کچھ بچا نہیں بچا تو عمر فارود رزن نے اس کو واپس کر دے جاؤ تو وہ اس نے جو ہے ہنگامہ کھڑا کر دیا کہا یہ کیسے یہ تو میرے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے ان لوگوں کو مل جائے اور مجھے نہ ملے ہم دو نے کی ماں تو ایک ہے اس کا تعلق میز سے جس وجہ سے جڑ رہا ہے میرا بھی تعلق اس وجہ سے یہ باپ تو ایکشرا ہے اس کو پھیکو دریہ میں اس کے الفاظ یہی تھے کہ اس کو دریہ میں پھیکو جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا مارو بولی تو کہا کہ باپ کو آپ کا تو چھوڑو اس کو میں باپ سے بھی اس کا رشتہ دار لیکن باپ کو چھوڑو وہ صرف ماں کے ذریعے اس کا رشتہ دار رہے میں بھی اس ماں کے ذریعے اس کا رشتہ دار ہوں مجھ کو کیوں نہیں ملے گا حالانکہ قرآنی اصول کے مطابق اس کو نہیں ملنا چاہیے تھا تو جب اس کی یہ تقریر سنی عمر فارود رزن نے تو بلایا اور ان بھائیوں کو بلایا اور کہا کہ اس کو بھی شریک کر لو تھوڑا دے دو تو تھوڑا دلوا دیا عمر فارود رزن نے لیکن یہ عمر فارود رزن کا اشتہاد تھا ان کا خطوہ تھا دیگر علماء نے تسلیم نہیں کیا دیگر علماء نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ اس کو دیا جائے گا کچھ لوگوں نے مانا ہے لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ ایسے کیس میں نہیں دیا جائے گا اس کو واپس کر دیا جائے گا یعنی اختلاف ہو گیا اس کو لے کے سگے بھائی کو لے کے اختلاف ہو گیا کہ اس کو دیں گے یا نہیں دیں گے اور اکثریت اس بات پر ہے کہ نہیں دیں گے واپس کر دیں گے جیسے قرآن کا اصول ہے دیکھیں کہ دو گروپ جو بنائے تھا اللہ نے اس کا فائدہ کیا ہوا کہ جو کمزور لوگ تھے ان کو لے کے اختلاف نہیں ہوا یہ جو دو ہے نا معاشرک بھائی اس بارے میں اختلاف نہیں ہوا کہ ان کو ایک بٹے تین دیں گے کی نہیں دیں گے سب متفق ہے پوری دنیا ان کو تو دینا ہی دینا ہے اس کے بارے میں سوچنا ہے کی ملنا ہے کی نہیں ملے اس کو دینا کی نہیں دینا ہے تو اختلاف کا جو اثر ہو رہا وہ اس گروپ پہ ہو رہا ہے اس میں نہیں یہ سیب ہے اس کا حصہ سیب ہے تو یہ اللہ رب العالمین نے کمزور لوگوں کو اتنی سیکورٹی دیا ہے کہ ان کا حصہ اتنا سیب ہے کہ اس کو کوئی ہڑپ نہیں سکتا ہے تو یہ ایک مثال میں نے آپ کو دیا کہ کس طرح اللہ نے دو قسمیں کی دو گروپ بنایا ایک کو فکس شیئر اور ایک کو ریمیننگ شیئر اچھا کبھی کبھی اس فکس شیئر میں سے بھی کچھ لوگ ادھر آ جاتے ہیں جیسے ادھر بیٹا ہے تو مہیت کی اگر بیٹی بھی ہے تو اپنے ساتھ اس کو بھی علاقے یہاں کھڑا کر دے گا یعنی وہ دونوں ریمیننگ شیئر کے لیے کتار میں لگ جائیں گے یعنی دونوں بچا ہوا پائیں گے لیکن جب بچا ہوا ان میں بٹے گا نا جب بچا ہوا یعنی بچا ہوا ادھر ٹرانس پر ہو گیا اب یہ ہے کہ بھی ادھر جتنے لوگ ہیں ان میں باتوں تو اگر بیٹا بیٹی ہے تو پہلے کس کو ملے گا بیٹی کو ملے گا قرآن نے کہا لِذَّكَرِ مِثْلُ حَزِّلْ اُنْتَيَئِ کہ لڑکے کا حصہ کتنا ہے کہا لڑکے کا حصہ اتنا ہے جتنا دو لڑکیوں کا حصہ ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ لڑکی کا حصہ لڑکے کے حصے کا آدھا ہے یہ بھی تو کہہ سکتا تھا اللہ یہ لڑکے کو جو ملے گا اس کا آدھا لڑکی کو دو لڑکی کو جتنا مل رہا ہے اتنا ہے ایک لڑکے کا یعنی میزان ترازو میزان لڑکیوں کا حصہ ہے لِذَّكَرِ مِثْلُ حَزِّلْ اُنْتَيَ لڑکے کو کتنا ملے گا دیکھو دو لڑکیوں کو کتنا ملا جتنا ان کو ملا ہے دو کو اتنا اس کو دے دو ایک کو دے دو جب ان دو کو پہلے مل جائے گا تب ہی تو اس کا حصہ نکلے گا تو ادھر اس گروپ میں بھی اگر کوئی عورت ہے ادھر آ بھی آتی ہے تو بھی دیکھیں اس کے لئے سیکورٹی کیا کہ پہلے اس کو دیا جائے پہلے اس کو ملنا چاہیے اس کے بعد بیٹے کو ملنا چاہیے کتنا اللہ رب العالمین نے کتنا جو ہے احتمام کیا ہے کہ عورتوں پر ظلم نہ ہونے پائے اس کے باوجود بھی ہمارا حال کیا ہے بہرحال میں کہی یہ رہا تھا کہ اس علم اور اس مسئلے کی اہمیت میں کہ اللہ رب العالمین نے وارثین کو دو گروپ میں باتا ہے اور جو کمزور ہیں ان کا حصہ فکس کر دیا ہے اور جو تھوڑا مضبوط ہیں ان کو ویٹنگ پہ ڈال دیا ہے اور ادھر بھی کبھی ادھر کا کوئی کمزور آ گیا تو اس کو بھی سیکورٹی دے کر رکھا اور آگے بڑھتے ہیں پانچوی چیز یہ ہے اس علم کی اہمیت کے تعلق سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کی خصوصیات کو بتایا ہے بہت اہم اہم صحابہ اس میں ہے کہ میری امت میں سب سے ادھا رحم دل میری امت کے لئے سب سے رحم دل نرم کون ہے ابو بکر عزیلہ اس کے بعد فرمایا اور اللہ کے دین میں جو سب سے سخت ہیں وہ کون ہے عمر فاروق عزیلہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے صحابہ کا ذکر ہو رہا اور ان کی کتنی بڑی بڑی خوبیوں کا ذکر ہو رہا آگے فرمایا وَأَسْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَان اور سب سے ادھا حیاء والے شرم والے کون ہیں عثمان رضی اللہ اور آگے کہا وَأَقْضَاهُمْ عَلِي بْنُ عَبِيْتَالِبُ اور سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے جج کون ہیں علی رضی اللہ اور آگے کہا وَأَقْرَهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ عُبَيْي بْنُ عَبِيْتَالِبُ اور اللہ کی کتاب کو قرآن کو سب سے اچھا پڑھنے والے کون ہیں عُبَيْي بْنُ عَبِيْتَالِبُ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذِ بْنُ جَبَل اور حلال و حرام کے مسائل کو جاننے میں سب سے بڑی مہارت کس کو ہے مُعَاذ بن جَبَل اور آگے کہا وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ سَابِتِنُ اور میراز کے مسئلے میں سب سے بہتر معلومات رکھنے والے زید بن سابِت ہیں اس سے میراز کی اہمیت پتا چلتی کی نہیں پتا کہ بڑے بڑے صحابہ کی جو خاصیت بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ایک فہرست پیش کیا اور کہا کہ یہ کن کن میں مہارت رکھتے ہیں اس فہرست میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن سابِت کو بھی رکھا ہے اور ان کی خصوصیت کیا بتائی ہے کہ یہ میراز میں سب سے بہتر جانکاری رکھتے ہیں یہ پانچویں چیز ہے جس سے ہم اس علم کی اور اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ میراز کی تقسیم میں جو ہماری یہاں گلتیاں ہوتی اس کی کچھ نمونے میں آپ کے سانے پیش کریں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں میراز کی تقسیم میں جو ہماری یہاں گلتیاں ہوتی اس کی کچھ نمونے میں آپ کے سانے پیش کریں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں کہ ہماری یہاں گلتیاں کیا ہوتی میں ایک کر کے گناتا ہوں سب سے پہلی گلتی کیا ہوتی ہمارے یہاں کہ ہم ہمارے یہاں بہت سارے لوگ یعنی اولاد باپ کی زندگی میں اس کا مال تقسیم کر لیتے ہیں باپ ابھی مرا نہیں ہے زندہ ہے اور بچے اس کی جائدات تقسیم کر کے بیٹھ گئے بیٹوں نے اپنا اپنا باٹ لیا یہ گلت ہے ان لوگوں کو پتا نہیں نہ باپ کو پتا نہ بچوں کو پتا ہے بچے کتنا سینہ ٹھوک کے اپنا حصہ مانگتے ہیں خود یہاں پہ بھی سوالات آتے ہیں نا ایک مسئلہ ہے تھے یہاں پہ یہ ایک فلیٹ ہے بیشارے بڑے باپ کا اور بچے کہہ رہے ہیں ہم کو حصہ دو وہ کہہ رہا ہے کہ تم کو حصہ دے دوں گا بیٹا لوگ تو میں کہاں رہوں گا تو بچے کیا کہتے ہیں یہ تم جانو کہاں رہو گے یہ نالائک اولاد اگر واقعی ان کا حق ہوتا بھی تو ان کو ایسا بلنا چاہیے اگر مال لو باپ کی حیات میں ان کا حق ہوتا بھی تو ان کو ایسا بلنا چاہیے اور یہاں تو حق ہی نہیں ہے ان کو پتا نہیں ہے ان بیشاروں کو پتا نہیں ہے کہ باپ جب تک زندہ ہے باپ جب تک زندہ ہے باہیات ہے ایک روپیہ بھی باپ سے زبردستی نہیں مانگتا باپ دے دے یہ الگ باپ دے آپ مانگ لو اببہ کہہ کے یہ الگ چیز ہے باپ دے دے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن فورس کر کے مانگنا اور اپنا حق سمجھ کے مانگنا یہ بالکل ہی گہر اسلامی سوچ ہے کتاب و سنت میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے تو یہ ہمارے یہاں بہت بڑی گلتی ہے کہ آدمی ابھی مرا ہی نہیں اور اس کی جائدات باٹنے بیٹھ جاتے ہیں یہ کتنی بڑی گلت فہمی ہے کہ ابھی جن کا حق ہی نہیں ہے خود کو حقدار سمجھ کے بیٹھے ہیں اس میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑھ جانے کے بعد ایک بیٹا مر جاتا ہے باپ ابھی زندہ ہے اسلامی میراث کے نظام کیا ہے کہ باپ کی حیات میں کوئی ایک بیٹا مر گیا تو صرف ان بیٹوں کو ملے گا جو زندہ مرے ہوئے کو نہیں ملے گا یہ جو پہلے باڑ کے بیٹھے ہیں اگر اسلامی نظام میراث پر بڑھتا تو اس کو ملتا نہیں ملتا تو جس کو نہیں ملنا چیز مل گیا بہرحال حیات میں باپ کی حیات میں اس کی اجازات بچے نہیں باڑ سکتے ہیں کیونکہ بچوں کا ہوا ہی نہیں ہے وہ باپ کا ہے بچوں کو نہیں ہے یہ بچوں کو کون سمجھائے گی تمہارا ابھی نہیں ہے وہ سب باپ کا ہے ہاں باپ کے مرنے کے بعد تمہارا حصہ بنے گا لیکن جب تک باپ ہے جب تک تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے بلکہ اگر تم میں سے کوئی پہلے مر گیا تو باپ کی حفات کے بعد بھی حصہ نہیں ہے تو یہ بہت بڑی گلتی ہے ہماری ہے کہ باپ کے حیات میں ہم اس کی زیادہ باٹنا شروع گلے ہاں ایک option ہے کہ باپ اگر چاہے تو اپنی زندگی میں اپنا کچھ مال اپنے بچوں کو گفٹ کر سکتا ہے ہدیہ کر سکتا ہے تحفہ دے سکتا ہے لیکن ایسی صورت میں باپ کو برابر برابر باتنا ہوگا بیٹے کو جتنا اتنا ہی بیٹی کو مثال کے ذو پر ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے تو اگر بیٹے کو دو لاکھ دیتا ہے تو بیٹی کو بھی دو لاکھ دینا ہوگا بیٹی کو ایک فلیٹ دیتا ہے تو بیٹی کو بھی ایک فلیٹ دینا ہوگا دونوں کو برابر اس میں جیسے مرنے کے بعد جو مال تقسیم ہوتا اس میں جو دو بیٹیوں کو ملتا ہے اتنا ایک بیٹے کو مل جاتا ہے بیٹی کا ڈبل ملتا ہے اس کو لیکن اگر اپنی حیات میں باپ دینا چاہے تو یہ تحفہ ہوگا میراست نہیں اور اس کا حصول کیا ہے صحیح بخاری کہتی اسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رضی اللہ عنہ آئے انہوں نے اپنی ایک لڑکے کو تحفہ دے رکھا تھا تو اس لڑکے کی ماں نے کہا کہ چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث عمر دو ہزار چھ سو پچاس صحیح بخاری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوال کیا کہا کہ تم نے ایک لڑکے کو دے دیا کیا اس کے علاوہ بھی تمہاری اولاد ہے پوچھا ہے یہ جو عربی میں ولد ہوتا اس میں لڑکا لڑکی دونوں آتے ہیں یہ لفظ جو ہے یہ ولد ولد میں دونوں آتے ہیں لڑکا بھی لڑکی بھی خود میراس میں جو قرآن میں کہا ہے یوسیکم اللہ فی اولادکم یہاں جو اولاد کا نا پھر آگے کہا لِذَّا کرِ مِسْلُحَدِّ الْإِنسَانَ تو یہاں اولاد جو ولد سے اس میں دونوں آتے ہیں لڑکا لڑکی دونوں ایسے ایک آیتِ کلالہ میں ہے لَيْسَ لَهُ وَلَد وہاں بھی ولد میں لڑکا لڑکی دونوں مراد ہے تو ولد جو لفظ آتا ہے اس میں لڑکا لڑکی دونوں ہوتے ہیں ہاں ابن جب آتا ہے تو اس میں صرف لڑکا ہوتا ہے بنت کا لفظ آتا ہے تو اس سے صرف لڑکی مراد ہوتی ہے لیکن ولد کا لفظ آئے تو دونوں مراد ہوتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلمہ پوچھا کیا اس کے علاوہ بھی تمہاری کوئی اولاد ہے یعنی کوئی اور لڑکا یا اور لڑکی ہے تو انہوں نے کہا ہاں ہے تو ان لوگوں کو نہیں دیا تو کافر جاؤں میں تمہارا گواہ نہیں بنتا اور ایک روایت میں کیا ہے کہ میں ظلم پر کبھی گواہ نہیں بنوں گا یہ تو ظلم ہے تو باپ اگر باپ کی حیات میں بچے اس کی جادہ تقسیم نہیں کر سکتے مانگ نہیں سکتے اپنا حق نہیں جاتا سکتے ہاں باپ اگر چاہے تو بچے فورس نہیں کر سکتا باپ اگر چاہے تو کچھ ہی حصہ گفٹ کر سکتا ہے بچوں میں لیکن باپ کو کیا پابندی کرنی ہوگی کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو سب کو برابر دینا ہوگا اس پابندی کے ساتھ اگر باپ باٹنا چاہے تو باٹ سکتا ہے اور یہ مسئلہ اگر بچوں کو پتا ہو تو شاید وہ کہیں گے اببہ سے اببہ رہنے دو آج کا سماج اتنا لالچی ہے کہ باپ اگر اپنی حیات میں باٹے اسلامی طریقے کے مطابق تو بیٹے کیا کہیں گے اببہ رہن دو ابھی کیا ضرورت ہے ہم کو تو کوئی ضرورت نہیں بعد میں ہم لوگ لے لیں گے اسلامی شریعت کے مطابق لے لیں گے یہ مسئلہ چونکہ پتا نہیں نا لوگوں کو اس لئے کہتے ہیں اببہ حصہ دو اببہ حصہ دو یہ جو مانگتے ہیں نا کہ اببہ حصہ دو حصہ دو ان کو پتا نہیں ہے کہ اگر اسلامی شریعت کے مطابق حصہ تو حیر نہیں اول اور اگر تحفہ دے بھی باپ تو کیسے دے گا ان کو پتا چل جائے تو یہ تحفہ بھی نہیں لیں گے کہیں گے اببہ رہن دو بہرحال پہلی گلتی کیا ہے کہ باپ کے مرنے سے پہلے اولاد ان کی جادات کو میراث سمجھ کے باٹنے لگتی یہ گلتی دوسری گلتی جو اس کے بالکل براغس ہے اس کے بالکل الٹا ہے وہ کیا کہ باپ کے مرنے کے بعد بھی اس کی جادات نہیں بڑھتی یہ بالکل عجیب گلتی ہے بتائیے ایک گلتی تو یہ ہے کہ وہ وقت سے پہلے باٹ رہے ہیں اور دوسری گلتی وہ وقت ہونے کے بعد بھی بیٹھیں ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھیں بھائی ایک شخص کا انتقال ہو گیا اب اس کی جادات بڑھ جانی چاہیے کیوں کیونکہ اب اس کی جادات پر کسی ایک دو لوگوں کا حق نہیں ہے بلکہ والد کے انتقال ہوتے ہی وہ جادات الگ الگ لوگوں کی ملکیت میں آ چکی ہے اٹومیٹک اس کی ملکیت مندقل ہو چکی ہے یعنی مرنے والے کی اگر امہ ہے اس کے اببہ ہے اس کا بیٹا ہے بیٹی ہے تو ان سب کا حصہ بن گیا اس میں تو اب سب کا الگ کر کے دو اور اگر کوئی دس سال بیٹھا رہے یعنی بھائی لوگ بیٹی لوگ قبضہ کر کے بیٹھے رہے اور اس کو نہیں دے رہے تو جن لوگوں کا حصہ ہے ان تک نہیں جا رہا ہے یہ ان پر ظلم ہے کیونکہ وہ تو اس کے حصہ دار ہوں گے وہ اس کے مالک ہے ان کو میں اپنا مال ملنا چاہیے تاکہ ان کو ضرورت ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں کوئی بیٹا جو اس کو روک نہیں سکتا ہے روکتا ہے تو کبھی کبھی تو ایسا ہوتا نا کہ دس سال تک جہداد نہیں بڑھتی ہے اور کچھ وارسین مر بھی جاتے ہیں یعنی وہ بھی انتقال کر جاتے ہیں اب جرہاں سوچ ہو کہ دس سال تک بیچارہ کا مال رہتے ہوئے دردر کی ٹھوکریں کھاتا رہا اللہ کیاں کون جواب دے گا اس کو اسے چار بیٹے تھے ان دو بیٹوں کے پاس گھر ہی نہیں ہے یہ بیچارے دردر کی ٹھوکریں کھاتے رہے بڑے ہو کر مر گئے لیکن گھر نصیب نہیں ہوا اور باپ کی جہداد پڑی رہ گئی وہ بٹی نہیں ہے اگر وہ بڑھ کے باڑھ کے دے دی ہوتے تو انہوں نے کہا گھر ہو جاتا نا دیکھیں نہیں دیا ان لوگوں کو تو یہ ظلم ہے تو باپ کی افات کے بعد کسی کو حق نہیں کہ پروپٹی روکے باپ بھی ایسی کوئی وصیت نہیں کر سکتا کہ میرے مرنے کے بعد میری پروپٹی نہیں باتنا وہ بول نہیں سکتا بولے بھی تو اس بات کا اعتبار نہیں ہے اس کی وصیت کے ایک لیمٹ ہے کیا وصیت کر سکتا ابھی میں آپ کو اب بتاؤں گا آگے لیکن اس طرح کی وصیت نہیں کر سکتا تو یہ دوسری گلتی ہے کہ افات ہونے کے بعد بھی ہم مال تقسیم نہیں کرتے ہیں مال تقسیم کر دینا چاہے ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ اببہ کی وفات ہوگی تو ہم نے کفن دفن کر دیا ہو گیا نہیں کفن دفن کے بعد اگلا مرحلہ اس کے مال کی تقسیم کا ہوتا ہے کہ جس جس کا حق ہے اس کو واپس کر دینا ہم یہ نہیں کہتے کہ خاندان بکھر جائے آپ ایک ساتھ ہی رہو لیکن یہ تیہ کر دو نا کہ یہ آپ کا یہ آپ کا ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ خاندان منتشر ہو جائے بچے الگ الگ ہو جائیں اگر ایک ساتھ رہنا رہو لیکن یہ تیہ ہو جائے نا اپنی جادات بیچنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہ رہا ہے اس کو اس لئے مرنے کے بعد تقسیم ہو جانا چاہیے آگے بڑھتے ہیں تیسری گلتی جو ہماری یہاں ہوتی ہے میراس میں وہ یہ کہ میراس کی تقسیم سے پہلے کچھ لوگ اس سے ساتھ چھڑکھانے شروع کر دیتے ہیں جیسے اببہ کچھ جمین جادہ چھوڑ کے گئے ممبئی میں چار پانچ روم چھوڑ کے گئے تو اس کے چھوٹے بیٹے بھی ہیں تو بڑے بیٹے کیا کرتے ہیں کہ ایک بیچ کے کوئی کاروبار شروع کر دیتے ہیں ایک پروپٹی کا کچھ حصہ ابھی تقسیم نہیں ہوا میراس نہیں بٹی اور کچھ حصہ اٹھا کے کہیں انویسٹ کر دیا کاروبار میں لگا دیا یہ ان کو کس نے حق دیا جب اس کے اور بھی وارسین ہیں ان کا بھی حق ہے ان سے پوچھے بغیر ان کی مرضی لیے بغیر آپ کو کس نے اختیار دیا کہ اس کے ساتھ شڑکھانے کرو لیکن یہ ہو رہا ہماری سماج میں کہ اول تو دے نہیں رہے لیکن جو دے بھی رہے وہ ان کے یہاں گلتی کیا ہو رہی ہے کہ ابھی تقسیم نہیں ہوا حق حقدار تک نہیں پہنچا اور دو تین لوگ مل کے اس کو کہیں انویسٹ کر رہے ہیں یہ گلت کر رہے ہیں کیونکہ اس میں صرف ان دو کا حق نہیں ہے اور لوگ کا بھی ہے ان کی مرضی لینا بھی ضروری ہے ان کی مرضی کے بغیر کوئی منمانی نہیں کر سکتا کہ ہم یہاں لگا دیں یہاں لگا دیں نہیں کر سکتا یہ تیسری گلتی ہے کہ تقسیم وراسے سے پہلے اس کے ساتھ کوئی چھڑکھانی نہیں کر سکتا آگے بڑھتے ہیں چوتھی گلتی چوتھی گلتی یہ ہوتی ہے کہ اگر کچھ لوگ تقسیم بھی کرتے ہیں تقسیم کرنے بیٹھتے بھی ہیں تو ترتیب کا خیال نہیں رکھتے کہ میت جو چھوڑ کے گیا ہے جائداد اس کی جائداد کس ترتیب سے کہاں لگائی جائے گی میت کی جائداد اس کے وارسین میں نہیں تقسیم ہوتی ہے وارسین تک پہنچنے سے پہلے تین مرحلے ہیں تین مرحلوں کے بعد وارسین تک وہ مال آتا ہے پہلے تین کھرچ اور ہوتے ہیں تین اخراجات اور ہوتے ہیں تین مسرف اور ہوتے ہیں ان میں پیسہ جاتا ہے میت کا چھوڑا ہوگا ان تینوں سے جو بچتا ہے نا وہ وارسین کے پاس آتا ہے لیکن ہم لوگ ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی باتنا بھی چاہتا ہے تو سب سے پہلے ہی رشتہ دار لے کے بڑی آتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ ہم ہمارے درمیان تقسیم ہونے سے پہلے بھی تین حق اور ہے میت کے مال کا میت کے مال سے متعلق تین حقوق اور ہیں وہ ادا ہونے کے بعد چوتھے نمبر پر ہمارا حق آئے گا وہ تینوں کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلا حق میت کے مال میں سے جو سب سے پہلا خرچ مائنس کیا جائے گا سب سے پہلا مسرف جو ہوگا میت کے مال کا وہ کیا ہے میت کا کفن دفن ایک آدمی مر گیا تو اس کے کفن دفن میں پیسہ لگتا ہے کفن لگتا ہے پھر دفن کا خرچ ہوتا ہے کہیں اسپتال میں مرا وغیرہ ہے تو ڈیٹ سرٹیفیکٹ ہے اور بہت سارے اور بھی کچھ سامان وغیرہ لگتے ہیں کبر کے کبر خدائی کا پیسہ ہے کبرستان کی فیسے ایک اچھا خاصہ ایک ایمونٹ ہے وہ دینا ہوتا ہے یہ جو رقم ادا کی جائے گی یہ مرنے والے کے مال سے مائنس کر کے ادا کی جائے گی کیوں کیونکہ یہ ساری چیزیں میت کی اپنی ضرورت ہیں اور اس کی عزت کا اور خودداری کا مسئلہ ہے اس لئے ہمارے یہاں جو یہ رائج ہے کہ ایک آدمی مر گیا تو اس کے کفن دفن کے لئے حیرات دینے والے لوگ لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کوئی لہا کے کفن دے رہا ہے کوئی کبر کا پیسہ دے رہا ہے کوئی گسل کا پیسہ دے رہا ہے یہ سب لوگ بہت دریادی لوڑ سخی ہو جاتے تو یہ سب کیوں علاقے رکھتے ہیں سوچتے ہیں کہ بھئی اس کے ساتھ ہم خیر خواہی کر رہے ہیں انتقال ہو گیا ہے اور بچے رونے دھونے میں لگے ہیں فائملی پریشان ہے تو ہم کیا کرتے ہیں خرید کے علاقے دے دیتے ہیں چلو ٹھیک ہے کسی نے خرید کے علاقے دے دیا وقت کی طور پر تو بعد میں اس کی قیمت اسے وصول نہیں چاہیے کیوں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کپڑا لگتا ہے یہ جو پہننے کا معاملہ ہے جب آدمی زندہ ہوتا ہے تو اس بات کو نہیں پسند کرتا ہے کہ ہم کسی کا دیا ہوا کپڑا پہنے ہیں خاص طور سے وہ جس درجے کا کفن کفن آوسد درجے کا ہوتا ہے نہ بہت ہائی کالٹی کا ہوتا ہے نہ بہت لو کالٹی کا اس طرح کی چیزوں میں آدمی نہ تو خیرات لیتا ہے نہ تحفہ پسند کرتا ہے تحفہ بھی جب کسی آدمی کو دیا جاتا ہے تو اس کی حیثیت کے اعتباس سے کوئی اچھی چیز دی جاتی ہے تحفہ بھی دیتے ہیں تو آدمی اپنی حیات میں یہ چیز خیرات تو لے گا ہی نہیں کوئی آدمی پسند کرتا ہے کہ میں خیرات لوں تو جو ہم کسی کو کفن دے رہے ہیں تو دو شکل ہو سکتی کیا یا تو خیرات دے رہے ہیں یا تحفہ دے رہے ہیں تو خیرات تو نہیں دے سکتے کیونکہ وہ آدمی زندگے میں خیرات نہیں کھاتا تھا اور کھاتا بھی رہا ہو مال لو کبھی کچھ کھایا بھی تو کیا اس مسئلے میں کیا یہاں بھی وہ خیرات کا مستحق ہے یا خیرات مانگ رہا ہے نہیں اس کا مال ہے وہ مال چھوڑ کے فوق ہو رہا ہے آپ کو نہ تو اس کو خیرات کھلانے والے تو پہلی بات خیرات کی نیت سے بھی آپ اس کو نہیں دے سکتے دوسری شکل یہ ہے کہ حدیعہ اور تحفے کے طور پر دینا تو آپ جرح سوچیں کہ یہ آدمی اگر زندہ ہوتا اس طرح کے کپڑا اس کو دیتے کہ وہ قبول کرتا یا زندگی میں اس کا یہ معاملہ تھا کہ اس طرح کے کپڑے قبول کرتا تھا یہ حدیعہ کی بھی ایک شکل ہوتی ہے نا اگر کسی صاحبہ حیثیت آدمی کو آپ ایک موبائل گفٹ کریں وہ خوش ہوگا لیکن کہیں کہ میں آپ کو ایک مہینے کا راشن دیتا ہوں توفے میں اس کو اچھا لگے گا فرق ہے نا دونوں میں آپ ایک اچھی سی موبائل خرید کے دو قبول کرے گا اس کو لیکن آپ کو میں ایک مہینے کا راشن بھرا دوں آپ کے گھر کا تو اس کو برا لگ جائے گا کیا میں کیا تجھے خیراتی کوئی دیکھتا ہوں مجھے راشن بھرا گا گھر میں تو یہ جس ٹائپ کی جو سچویشن ہے نا موت کے بعد کپڑا پہننے کی وہ تحفہ لینے کی صورتحال نہیں ہے کس میں آپ اس کا لاکہ تحفہ دو وہ صورتحال خیرات کی بن جاتی اور آپ تحفہ کی نیت رکھیں بھی تو ابھی آپ یہ سوچیں کہ تحفہ زبردستی تو نہیں دے سکتے نا کسی کو بھئی تحفہ کیلئے یہ لازم ہوتا نا کہ سامنے والا قبول بھی کرے تو آدمی فوت ہو چکا کیسے پتا وہ آپ کو قبول کر رہا ہے کی نہیں کر رہا ہے آپ کو پتا ہے نہیں پتا نا تو کوئی بھی آدمی ہو بیٹا ہو پڑوسی ہو کوئی بھی ہو جب اس کا اپنا مال ہے تو آدمی دوسرا کیوں دے رہا ہے نہیں ہوتا تو الگ بات تھی وہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس تب تو کوئی نہ کوئی تو دے گا ہی لیکن جب اس کا اپنا کروڑوں روپیہ ہے لاکھوں روپیہ ہے تو پھر دوسرا کیوں دے گا اس کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حادیث ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے والے کی فضلت بتائی ہے اور لینے والے کی کوئی نیچے دکھائی ہے تو یہ جو کفن کا مسئلہ اصل میں اس کی عزت و احترام کا مسئلہ ہے اگر ہم میت کے عزت دینا چاہتے ہیں احترام کرنا چاہتے ہیں تو کفن دفن اس کے مال سے کریں یہ پہلا دوسرا دوسرے نمبر پر میت کا مال جہاں خرچ ہوگا وہ کیا ہے قرض یعنی اگر میت نے کسی کا قرض لیا ہوا ہے لاکھ دو لاکھ تو سب سے پہلے اس کے مال میں سے وہ قرض واپس کریں گے اس کے بعد ہم بیٹھے گئے تقسیم کرنے کے لئے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ قرض ہم واپس نہ کریں اور اولاد بیٹھ کے کھا جائے ابھی آج کل کچھ جگہوں پر ہوتا کیا ہے کہ ایک آدمی مر گیا اور کچھ لوگ آئے بچوں کے پاس اور کہے کہ آپ کے اببہ ہمارا دو لاکھ لیو ہے اس کا پروف بھی ہو اگر اپنے ایکاؤنٹ سے ٹرانسفر کیا ہو تو ثبوت دے دے کہ آپ کے اببہ نے دو لاکھ لیا تھا تو بیٹھے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اببہ نے لیا ہے اببہ جانے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہے ایسے بیٹھے کچھ اولاد ایسا جواب دیتی ہے کہ بھئے آپ کا اببہ کھایا دے جا کے اببہ سے لو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں آپ اس کے ذمہ دار ہیں کیونکہ آپ نے اببہ کا مال لے کے بیٹھا ہے تو یہ مال اصل میں بیٹھے جو اولاد کا نہیں ہے وہ اس کا ہے جس کا قرضہ لیا تھا اولاد کا ہے ہی نہیں اولاد تک نہیں آئے گا یہ مرحلے یاد رکھیں ان مرحلوں میں کہیں مال ختم ہو گیا تو اولاد کا حق ہے ہی نہیں تو دوسرے نمبر پر قرض ہے کہ مرنے والے نے کسی کا قرض کھایا ہے لیک پیسہ لے کے تو اس کو ریٹین کرو گی چاہے اس کو واپس کرنے میں سارا پیسہ ختم ہو جائے چاہے بچوں کو ایک روپیہ نہ ملے پورا واپس کرو مال لو اس نے دس لاکھ قرضہ لیا تو اس کے بعد پانچ ہی لاکھ ہے سب دو ابھی دینے کے بعد بھی بچ لدہ ہوا قرض سب دو اور اس کے بارے میں بھی کچھ سوچو کہ جو اور پانچ لاکھ بچ رہا اس کو کہاں سے دیا جائے اس کا بھی کوئی بندو بس کرو اگر کر سکتے ہو تو تو یہ دوسرا ہے کفن دفن کے بعد کسی کا قرض لیا واپس کرو تیسرا اگر میت نے کوئی وسیعت کی ہے وسیعت سے مراد کیا ہے مالی عطیہ والی وسیعت وسیعت تو کئی ترقی ہوتے نا جیسے کوئی وسیعت کرے کہ مجھے کفن کون دے گا کوئی وسیعت کرے کہ مجھے نہلائے گا کون ایسی بہت ساری وسیعتیں ہوتی ہیں لیکن یہاں میراس میں ہم جس وسیعت کی بات کرتے ہیں اس سے مراد کیا ہوتا مالی عطیہ کی وسیعت یعنی اگر اس نے یہ وسیعت کیا ہو کہ میرے مال کا اتنا حصہ کسی کو دے دینا تو تیسرا نمبر پر وہ وسیعت والا مال اس سے مائنس کیا جائے گا نکالا جائے گا اور جس کو دینے کے لئے کہا ہے اس کو دیا جائے گا لیکن یہاں پہ وسیعت میں کئی شرطیں ہیں ایک تو یہ کہ یہ مال کی وسیعت وارسین کے لئے نہیں کر سکتا کے بعد میرے بیٹے کو دو لاکھ دے دینا میرے مرنے کے بعد میرا فلا مکان میری فلا بیٹی کو گا یہ سب نہیں گول سکتا کیونکہ لا وسیعت الہ وارس سیدی سے سنان نبی دعوت ہو کر رہی کہ وارس کے لئے کوئی وسیعت نہیں ہے تو پہلی بات یہ کہ وارس کے لئے وسیعت نہیں کر سکتا اور دوسری بات یہ کہ ناجائز وسیعت نہیں کر سکتا یعنی اپنا پیسہ ایسی جگہ دینے کے لئے کہے جہاں دینا جائز ہو اور تیسری بات یہ کہ ایک بٹے تین سے زیادہ نہیں تین حصے میں سے ایک حصے کی وسیعت کر سکتا ایک بٹے تین سے زیادہ کی وسیعت نہیں کر سکتا کسی گئر کو وسیعت کرنا چاہے مثال کہ کوئی پڑوسی ہے اور کہے کہ میرے مال سے اس کو پیسہ دے دینا گریب ہے تو کتنا دیں گے اس کو ایک بٹے تین اس سے زیادہ نہیں دے سکتا اس سے زیادہ وسیعت کیا بھی ہوگا تو اس کو کل عدم کر دیں گے رد کر دیں گے ایک بٹے تین ہیے پر آئیں گے اس سے زیادہ وسیعت کوئی نہیں کر سکتا اگر کیا بھی ہے تو وہ اس کا اختیار نہیں ہے تو یہ تیسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے کوئی جائز اور اجنبی کیلئے غیر وارث کیلئے وسیعت کی ہے تو اس وسیعت کی تنفیذ کی جاتی ہے میت کے مال سے وسیعت کی تنفیذ کی جاتی ہے اور اس وسیعت میں ایک بات ذہن میں رکھیں ایک روایت بھی ہے ابن ماجہ اگرہ کی کہ اللہ کے نمی فرماتے ہیں کہ تمہاری وفات کے وقت اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال کا ایک بٹے تین حصہ تم پر خیرات کیا اسے پتا چلتا کہ جب آدمی مر گیا تو مرنے کے بعد اس کا جو مال تھا زندگی میں وہ اس کا نہیں رہ گیا مرنے کے بعد اس کا مال اس کا نہیں رہ گیا اس لئے بہت ساروں لوگ اپنی زندگی میں جو بولتے رہتے ہیں وسیعت کے نام پر کہ میرے مرنے کے بعد اس میں وہ کر دینا اس فلیٹ کو یہ کرنا اس زمین کو یہ کرنا بھئی تم نہیں بول سکتے ہو کیونکہ مرنے کے بعد تو تمہارا نہیں رہ گیا تم مرو گے تو کسی اور کا ہو جائے گا تو تم اور کے مال میں اس طریقے کی بات کیسے کر سکتے ہو مرنے کے بعد مرنے والے کے مال میں سے صرف ایک بٹے تین حصہ کا حق اس کو ہوتا ہے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بٹے تین حصہ تم پر خیرات کیا ہے تو ایک بٹے تین کی وسیعت کر سکتا ایسا کیا تو تنخیز کریں گے ان تین مرحلوں سے گزرنے کے بعد یعنی کفن دفن کا خرچہ مائنس کریں گے قرضہ ہے تو مائنس کریں گے وسیعت ہے تو مائنس کریں گے اب جو بچہ وہ بچوں میں اولاد میں وارثین میں بٹے گا تو یہ ترتیب ہے نیراس باٹنے کی یہ ترتیب ہے ہمارے ہاں کوئی باٹتا بھی ہے تو اس ترتیب کا خیال نہیں رکھتا ہے تو اگر ہم باٹیں اللہ نے ہمیں توفیق دیئے تو ہم یہ ترتیب باقی رکھیں اسی ترتیب کے ساتھ تو یہ چوتھی گلتی میں آپ کو بتا رہا تھا ترتیب کا لیات نہیں ہوتا آگے بڑھتے ہیں پانچویں گلتی کیا ہوتی ہے پانچویں گلتی ہمارے یہاں جو ہوتی ہے وہ نائنصافیاں یعنی جب ہم وارثین میں باٹنے بٹتے ہیں تو وہاں بہت بھیانک بھیانک گلتیاں کرتے ہیں کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسے آدمی کو مال دے دیتے ہیں جس کا ایک روپے کا حق نہیں ہوتا ہے اور جس کا حق ہوتا ہے اسے محروم کر دیتے ہیں اسے کچھ دیتے ہی نہیں مثال کے طور پر آج جو معاشرے میں بگاڑ ہے اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ لڑکا اور لڑکی یہ والدین سے بغاوت کرتے ہوئے جاکہ گھر سے بھاگ لیتے ہیں لڑکا اور لڑکی یہ دونوں والدین سے کٹ کے کسی اور لڑکا کسی اور کی لڑکی یہ جاکہ پیار محبت کے نام پر خرافات کرتے ہیں اور شادی سے پہلے لڑکی بچے کی ماں بن جاتی ہے ایسا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ایسا بہت جگہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکے نے کسی لڑکی سے تعلق قائم کیا شادی سے پہلے شادی نہیں اور وہ لڑکی اس کے بچے کی ماں بن گئی اور یہ بول کے کیا رکھا ہوتا ہے کہ ایسی کوئی نوبت آئی تو میں شادی کر لوں گا اور بہت سارے لوگ تو دھوکہ دیکھے بھاگ جاتے اور کچھ شادی کر بھی لیتے ہیں تو ایسے بہت سے جوڑے ہمارے معاشرے میں ہیں کہ جن کا پہلا بچہ شادی سے پہلے کا ہے یعنی جائز بچہ نہیں ہے یہ بچہ جس فیملی میں رہتا ہے جس ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے اس کے باپ کا اگر انتقال ہوگا تو اس کے باپ کے مال میں سے کوئی حصہ نہیں پائے گا اس کے باپ کے مال میں سے کوئی حصہ نہیں پائے گا کیوں؟ کیونکہ یہ بچہ جائز نہیں ہے یہ ناجائز بچہ ہے اور ناجائز بچہ جس کا خون ہے جس سے اس کا رشتہ ہے اس کے مال میں وہ حصہ نہیں پائے گا کیونکہ اس کا نصب ثابت نہیں ہوتا ہے نصب ثابت نہیں ہوتا وہ اس کا باپ نہیں مانا جاتا ہے اس لئے اس کے مال میں سے کچھ بھی حصہ اس کو نہیں مل سکتا ہے اس بارے میں بہت ہی واضح حدیث ہے سنن ترمیزی کی حدیث عمر دو آجار ایک سو تیرہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے بھی کسی آزاد عورت سے یا لوڈی سے زنہ کیا اس زمان میں لوڈی ہوتی تھی آج نہیں ہے تو کسی بھی آدمی نے کسی عورت کے ساتھ آزاد عورت کے ساتھ لوڈی کے ساتھ زنہ کیا فَلْوَلَدُ وَلَدُ زِنہ تو اس نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوگا ناجائز بچہ مانا جائے گا یہ بچہ ناجائز ہوگا اور آگے کیا فرمایا کی لَا يَهْرِتُ وَلَا يُورَس کہ یہ بچہ وارث نہیں ہو سکتا یہ نا اس کا باپ سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا گرچہ اس کا خون ہے لیکن وراثت نہیں مل سکتی وراثت نہیں مل سکتی لیکن آج ہمارے سماج میں دیکھیں آپ کہ بہت سارے ایسے ناجائز بچے اپنے باپ کی مال میں سکتا حالانکہ اس طرح کا بچہ باپ سے نہیں جڑتا ماں سے جڑتا ہے کیونکہ یہ کنفرم ہے کہ وہ اس کا ہے تو ماں سے اس کو جڑا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن باپ سے باپ سے نہیں جڑ سکتی اور اس کو اس بنیاد پر اس کو باپ سے حصہ بھی نہیں ملتا ہے لیکن ہمارے معاشرے میں دیکھیں کہیں 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 بہت سارے جگہوں پر ایسے جو بچے ہوتے ہیں باپ کے مرنے کے بعد بقیدہ حصہ لیتے ہیں اور کبھی کبھی تو پورا لے جاتے ہیں اپنی بہن کا بھی جو بہن بھائی لیگل بہن ہے اس کی یعنی وہ جائز بہن ہے شادی کے بعد پیدا ہوئی ہے اس کا حصہ بھی یہ ناجائز بچہ کھا جاتا ہے اس میں بچے کا کوئی قصور نہیں ہے ہمیں نہیں کہتے اس کا کوئی قصور ہے اس بچارے کو پتا نہیں ہے یہ معاشرے کا بگاڑ ہے تو یہ سارا باپ کی گلتی کی وجہ سے وہ بچہ حقیقت میں محروم ہو جاتا ہے اور یہی مسئلہ اگر لوگوں کو پتا چل جائے نوجوان بچوں کو یہ دین کا مسئلہ معلوم ہو تو شاید اس ڈر سے بھی اس حرکت سے باز رہے کہ بھئی اس حرکت کے نتیجے میں بچہ ہوا تو ہمارے مال میں حصہ نہیں پائے گا یا لڑکی بھی تو سوچے گی کہ ہماری کوئی اولاد ہوئی تو اس کے مال کے حصہ دار نہیں بنے گی تو یہ مال نا آدمی لالچی بہت ہوتا مال کا تو یہی چیز بھی اگر دماغ میں بیٹھ جائے تو اس کی وجہ سے کتنے بدکاریاں رک جائیں رکیں گے کی نہیں اگر آدمی یہ انجام سوچ لے کہ اگر مال شرعی نظام کی مطابق تقسیم ہوگا تو یہ ناجاز بچہ اپنے باپ کے مال میں حصہ نہیں پائے گا تو اس بھیانک انجام سوچ کے اس بدکاری سے کتنے لوگ باز آ جائیں لیکن نہیں پتا لوگوں کو تو یہ کچھ مثال ہے کہ جس کو نہیں ملنا چاہے اس کو دے دیتے ایک اور مثال ہے جس کو نہیں ملنا چاہے اس کو دے دیتے تو آج کل طلاق شدہ جو عورت ہوتی ہے وہ بچے بھی اپنے ساتھ رکھ لیتی ہے حالانکہ بچے کس کے ہوتے ہیں اس کے شہر کے ہوتے ہیں آدمی بیوی کو طلاق دیتا ہے بچوں کو نہیں بچے تو اس کے ہوتے ہیں نا ہاں ٹھیک ہے بچے چھوٹے ہیں ماں کے ساتھ چلے آئے تو وہ خرچہ پانی اس کو دیتا رہے طلاق کے باپ اور جب بڑے ہوں گے تو اس کے بیٹے مانے جائیں گے وہ باپ مر گیا نا تو اس کے مال میں حصہ پائیں گے بھلے طلاق ہو گیا ہے ایک عورت کو بھلے طلاق ہو گیا ہے لیکن بیٹوں کا رشتہ نہیں ٹوٹتا اس سے اور وہ باپ یعنی ماں کا پہلا شہر جب وہ مرے گا تو یہ بچے اس کی پراؤپرٹی میں اس کی جادہ آدمی حصہ دار بنیں گے جو ان کا اصلی باپ ہے لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے اپنے بچے کو لے کے آجاتی ہے اب یہ بیٹا اس کا بنا دیا جاتا ہے دوسرے شہر کا اب یہ دوسرا شہر مرتا ہے تو اس کے جادہ میں اس کو بھی حصہ دی دیا یہ غلط ہے ہم یہ نہیں کہتے اس کو حصہ ملے گا لیکن کہاں پہلے شہر کے پہلے شہر کے یہاں اس کو حصہ رکھا اسلام نے ایسا نہیں کہ اس کو حصہ نہیں ملے گا لیکن ادھر دوسری فیملی میں اس کو حصہ نہیں ملے گا یہ اس کا باپ نہیں ہے لیکن ہم دے دیتے ہیں اس کو کسی نے کسی کو گود لے لیا کسی بچے کو گود لے لیا اس کو پال پوسکے بڑا کیا ٹھیک ہے زندگی میں جو چاہے کرے لیکن اس کا بیٹا پہلی بات تو یہ کہ اسلام میں گود لینا منع ہے اسلام نے اس کے اجازت نہیں یہاں آپ پرورش کر سکتے خرچہ سبال سکتے کوئی یتیم بچہ ہے کسی بچے کو آپ پال پوسکے بڑا کرنا چاہے تو دو خرچہ اسلام نے روکا نہیں تو اچھی بات ہے لیکن اس کو لاکھے اپنی فائملی میں بٹھا لینا اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس کو رکھ دینا یہ غلط ہے اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمیں اسے کتنے لوگ ایسے بچے لاکھے اپنے بچوں میں شامل کر دیتے ہیں اور بڑا ہوتا ہے وہ بچہ تو وہ ہماری پرورٹی ہے اس کو حصے دار بھی بن جاتا ہے ہم اس کو حصے دار بنا دیتے ہیں یہ غلط ہے وہ بیٹا نہیں ہے اس لئے وہ حصہ نہیں پائے گا تو بہرحال کئی ایسی شکلیں ہیں کہ ایسے لوگوں کو ہم مال دے دیتے ہیں جو اصل میں ایک روپے کا بھی حق نہیں پاتے ہیں اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ جو بچارے حق دار ہیں ان کو ہم سرے سے حصہ ہی نہیں دیتے ہیں اس کی مثال بیٹیاں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا حصہ نہیں بنتا ہم کو حصہ دیتے ہیں اور دوسری طرف جن کا حصہ اچھا خاصہ بنتا ہے ان کو ہم ایک روپے نہیں دیتے ہیں وہ کون ہیں ان میں بہت سارے لوگ ہیں لیکن سب سے زیادہ جو اس ظلم کا شکار جو طبقہ ہوتا ہے وہ بیٹیوں کا ہے مرنے والے کی بیٹیوں کا یعنی مرنے والے کی جو بیٹے ہیں ان کی بہنوں کا یہ جو طبقہ ہے یہ بہت زیادہ ظلم کا شکار ہوتا ہے اور بہت سارے ہمارے یہاں دیکھیں کتنی سارے بہانے پیش کر جاتے ہیں کہ ان کو حصہ نہ دیا جائے وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری بہنوں نے ہماری آپا نے ہم کو معاف کر دیا سارہ سوچیں کہ آج کے دور میں کوئی کسی کو پیسہ معاف کرے گا سوچیں ذرا اپنے دل سے پوچھیں کہ ہم کس دور میں جی رہے ہیں اس دور میں جہاں برائیاں اوروش پر ہیں قدم قدم پر فتنے ہیں اس دور میں یہ سوچنا کہ آپا نے اور وہ بھی اچھا خاصا حصہ معاف کر دیا ہے یہ کتنی ملکہ شیطانی سوچ ہے کہ آپا نے معاف کر دیا ہے آپ پہلے ان کو دے دو اور دو سال کے بعد مانگو دیکھتا ہوں معاف کر دیا ہوں وہ بیچاری بلیک میل ہوتی ہے پچی کیا ہے لڑکی کیا بلیک میل ہوتی ہے اس کو درائے جاتا ہے کچھ لوگ تو کہتے بھی ہیں کسی مولوی کی تقریر سنا بہن نے اور آکے بول دیا بھائیہ یہ تو اسلام میں ایسا ہے بھائی کیسے بولے گا کس ٹون میں بات کرے گا یہ حصہ لینا ہے تو یہ لے جاؤ اور حصہ لینے کے بعدات سے ہمارا تمہارا عشقہ ختم ہو کس طرح کی بات کرتے ہیں تو یہ سب حالات دیکھتی ہوئے بیچاری مجبور ہوتی ہے پریشان ہوتی ہے وہ ڈرتی ہے کہ کل کو ہمارے ہمارے شہر کیاں کوئی بگاڑ ہو گیا تو ہمارا کون سہارا ہے بھائی ہے کچھ نہیں تو ایک سہارا ہے حصہ مانگ لیا تو یہ تعلق بھی ختم ہو جائے گا ان سارے چیزوں سے وہ ڈرتی ہے اور پہن کی ان مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اس خوف کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے ماف کر دیا میرے بھائی آج کے دور میں کسی کو کوئی پیسہ ماف کر دے یہ آسان نہیں ہے جن آپاؤں کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے ماف کر دیا یہ ماف آف نہیں کرتی ہے مجبور ہوتی ہے میں اس کو آپ کے سامنے ثابت کر کے بتاتا ہوں یہی آپ آئیں کبھی کبھی موقع پاتی ہیں نا تو دوسرے کا حصہ کھا جاتی ہے تو ہم کیسے سوچ لے کہ آپ ماف کر سکتی ہیں میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ کس طرح سے یہ بھی یہ اکثر تو یہ مظلوم ہوتی ہیں لیکن ان کو اگر ظلم کا موقع ملتا ہے تو یہ بھی نہیں چکتی ہیں جیسے بھائی لوگ کھا لیتے ہیں نا بینوں کا تو ان کو اگر موقع مل گیا کھانے کا تو یہ بھی نہیں چکتی ہیں پیچھے نہیں رہتی ہیں یہ بھی کھا جاتی ہے دوسروں کی میراث اور ایک بھائی ہے ایک آدمی مر گیا اس کی بیٹی ہے اور ایک بھائی ہے اور بیٹا نہیں ہے مرنے والے کا بیٹی کون اکیلی بیٹی ہے تو اب ہمارے یہاں جیسے گاؤں اگرہ میں جو سسٹم رائز ہے وہ کیا ہے کہ جب صرف بیٹی بیٹے رہتے ہیں جیسے گاؤں اگرہ کھیت اگرہ تو بیٹے رہتے ہیں تو سارے کھیت پر وہ کبزہ کر لیتے ہیں اور اگر کسی کے بیٹے نہ ہو تو سارا کھیت کون لیتا ہے بیٹی لیتی ہے نا سارا لیتی ہے تو فرض کریں کہ ایک آدمی کے پاس دس بیگا کھیت ہے سوال ہو جانے لیتے ہیں وقت بچہ تو انشاءاللہ آخر میں سوال دیکھیں گے ابھی یہ بات جو کہہ رہا ہوں اس کو کانٹیومی رکھیں گے میں مثال پیش کر رہا تھا کہ ایک آدمی مر گیا اس کی ایک بیٹی ہے ایک سگا بھائی ہے اور وہ دس بیگا کھیت چھوڑا پر اپٹے اس کی دس بیگا ہے تو ہمارے یہاں دیہات میں اگر ایسی سیچویشن ہو تو کیا ہوگا کہ وہ دس بیگا پورا کھیت یہ بیٹی لے کے بیٹے جائے گی حالانکہ اگر کوئی آدمی مر گیا اس کی ایک بیٹی ہے اور ایک سگا بھائی ہے تو یہ دو گروپ میں سے دونوں ہیں یہ بیٹی اس گروپ میں سے فک شیئر میں سے اور ویٹنگ پہ کون ہے بھائی یعنی ریمیننگ شیئر پہ تو بیٹی کا ایک بٹے دو ہے آدھا اسلامی نظام میراز سے بیٹی کو ملے گا آدھا یعنی پانچ بگا کے پانچ ادھر اس کو دینے کے بعد جو پانچ بچے گا وہ مرنے والے کے بھائی کو ملے گا ٹھیک ہے لیکن یہ بیٹی اس کا بھی پانچ بگا کھا کے بڑی آتی ہے دیتی ہے نہیں دیتی ہے تو جو بیٹیاں موقع پاتی ہیں دوسروں کا کھا لیتی ہیں ان کے بارے میں ہم کیسے سوچ لیں کہ انہوں نے دوسرے کا حصہ ماف کر دیا کیسے سوچ لیں ذرا بتائی آپ ہی بتائیے کہ جب موقع پاتی ہیں تو یہ دوسروں کا حصہ کھا جاتی ہیں تو ہم ان کے بارے میں کیسے سوچیں کہ ہمیں ماف کر سکتی ہیں ماف نہیں کرتی ہیں مجبور اور بھائی مجبور کرتا ہے اس کی مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ جو بھائی مافی مافی کی بات کرتا ہے یہ ہمیشہ اپنی آپا کے تعلقسیوں کے خود کیوں نہیں ماف کرتا نہیں نہیں ایسی بولی کیوں بولتا ہے یہ سماج کہ ہماری آپاوں نے ماف کر دیا یہ بولی کیوں نہیں سننے کو ملتی ہمیں کہ بھائیوں نے ماف کر کے بہنوں کو دے دیا بھائی بھائی تو پاورفول ہوتا جوان ہے مضبوط بازوں کا مالک ہے کما کھا سکتا ہے بیزنس کل سکتا ہے تو ماف کرنا تیری آپا کیوں ماف کرے تو اگر مافی کا چکر ہی چلانا ہے تو بھائی لوگ ماف کریں آپا لوگ کیوں ماف کریں وہ تو کمزور ہوتی ہے وہ کیوں ماف کرے اگر مافی کرنا تو تو ماف کرنا بھائی ماف کرے وہ کیوں ماف کرے تو حقیقت یہ ہے میرے بھائی کوئی ماف آپ نہیں کرتا ہے یہ مجبوری ہوتی اور ایک اور بہانہ بہنوں کا حصہ جو ہم کھا لیتے تو ایک بہانہ مافی کا دوسرا بہانہ کیا بتا دوسرا بہانہ جہیز کا کہتے ہیں کہ اببہ نے آپا کی جہیز میں اتنا خرچہ کیا تین چار لاکھ روپیا تو ان کو تو وہیں خرچہ ہو گیا تو اب باقی ہم کو ملنا چاہیے یہ ایک بہانہ دیکھئے اببہ نے جو کچھ دیا تھا وہ میراس نہیں تھا یہاں میراس کی بات ہو رہی اببہ نے پہلی بات ہوئی کہ اببہ نے جو بیٹی کی شادی میں خرچہ کیا وہ ایک مجبوری تھی اببہ کی وہ اصل میں تحفہ نہیں ہے وہ مجبوری ہے اور باپ جب مجبوری میں کوئی خرچ کرتا ہے تو وہ تحفہ نہیں انفاق ہوتا ہے تحفہ نہیں ہوتا ہے وہ حدیعہ نہیں ہوتا ہے وہ انفاق ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر دو بیٹے ہیں ایک بیٹا ہارٹ دل کی بیماری کا شکار ہوا تو باپ نے دس لاکھ روپیا باپ کے مرنے کے بعد کہ دس لاکھ تم تو اببہ کے زندگی میں لے لیو تھے اب صرف ہم کو ملنا چاہیے دس لاکھ تو یہ ٹھیک ہے نہیں نا کیوں کیونکہ یہ جو دس لاکھ دیا گفت نہیں کیا ہے یہ مجبور تھا باپ ایک حادثہ تھا ایکسیڈنٹ ہے یہ تو ایسے بیٹی کی شادی میں جو باپ دیتا ہے وہ ایک حادثہ ہے باپ بلیک میل ہوتا باپ بچارہ مجبور ہوتا تو اس کو یہ مت گنو کہ وہ بیٹی کو دیا گیا رام طور سے بیٹی کو پاس رکتا بھی نہیں سسرال میں جاتا سب اس کو بیچ کے ادھر ادھر کر دیتے ہیں اس کو بچاری کو ملتا بھی نہیں تو یہ تو ایک حادثہ ہے اس کا حوالہ دے کے آپ کسی صورت میں حوالہ نہیں دے سکتے اور اگر بالفرض ہم مان بھی لیں تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض بھی کر لیں کہ واقعیتاً دس لاکھ بیٹی کی شادی میں باپ نے دیا حیات میں تو یہ جو کچھ دیا حیات میں دیا ہے باپ نے اپنی زندگی میں نہ انصافی کیا اپنی بیٹی کو دیا بیٹے کو دینا چاہیے لیکن یہ جو کچھ کیا ہے باپ کا مسئلہ ہے اب اس کی میراس میں تم اس حوالے سے چھڑکھانی نہیں کر سکتے ہو یعنی جو چھوڑ کے مرا ہے وہ تو اسلامی نظام کی بنیاد پر بٹے گا تمہارے باپ کا اور باپ کے حیات میں کیا ہوا اس کا حوالہ دے کے میراس میں کوئی چھڑکھانی نہیں کیا سکتی سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم مان بھی لیں کہ باپ نے اپنی زندگی میں بیٹی کو کروڑ دے دیا باپ نے بیٹی کو ایک کروڑ دے دیا اور بیٹے کو کچھ نہیں دیا یہ باپ کی گلتی ہے جو اس نے اپنی زندگی میں کیا اور اس کا تعلق تحفے سے تھا لیکن مرنے کے بعد جو کچھ چھوڑا ہے اب اس نائنصافی کا حوالہ دے کے میراس میں کوئی گلوڑی نہیں کیا سکتی میراس کو میراس کی اصول سے باٹیں گے یہ تحفے میں گلتیاں کی ہے اس کا اثر میراس میں نہیں پڑنا والا ہے سمجھ رہے ہیں تو یہ جو دوسرا بہانہ دیتا ہے کہ بیٹی کی بہن کی شادیوں میں اببا نے خرچہ کیا یہ جو کچھ ہے اول تو میں نے کہا بلک میل ہو کے خرچہ کرتا ہے بچارہ مجبور ہوتا لیکن مان لے کی تحفہ بھی دیا ہے تو زندگی میں تحفے میں اس نے غلطی کیا ہے اس کی اس غلطی کی وجہ سے مرنے کے بعد جو میراس ہے اس کے ساتھ کوئی نائنصافی آپ نہیں کر سکتے ہیں یہ دوسرا حوالہ دیتے ہیں کہ ان کو وہ مل گیا اور ایک بات اور بھی بتاؤں کہ میرا بھائی آج کے اببا لوگ جو بہن کی شادی میں چھوڑا خرچہ کرتے ہوئے اس سے کہیں زیادہ خرچہ بیٹی کی پڑھائی میں کر دیتے ہیں یہ آدمی نہیں سوچتا ہے ایک بیٹا ڈاکٹر بن گیا تو کہاں سے آسمان سے پیدا ہو گیا ہے ڈاکٹر بنا باپ نے اس کو ڈاکٹر بنایا انجینئر بنایا کیا کچھ نہیں بنایا بہت کچھ بنایا بیٹے کو اور یہ بیٹا کیا کہتا ہے کہ آپ کو تو جہیز دیا گیا مجھے کچھ نہیں دیا گیا تیری تعلیم کا بیزہ کھاں سے ہے 20 سال میں آپ کی شادی ہو گئی وہ گئی اپنے شہر کے پاس اب وہاں اس کا خرجہ چل رہا ہے اور یہ بیٹا 20 سال تک تو کھایا باپ کا ابھی آگلے 20 سال تک بھی بیٹھ کے کھا رہا ہے اور کہتا آپ کو جہیز مل گیا ہم کو نہیں ملا بہرحال یہ جو کچھ بھی ہے میرے بھائیو یہ تحفے کا مسئلہ ہے اس میں کچھ بھی گڑھ بڑھی ہو جائے اس کا اثر میراس پہ آپ نہیں ڈال سکتے اس میں اگر باپ نے کوئی غلطی کیے تو باپ کی اس غلطی کی وجہ سے میراس کے ساتھ کوئی چھڑھانے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ میراس کا مال اب باپ کا نہیں رہ گیا وہ اللہ کے نظام سے سب کا الگ الگ حق بن گیا اب یہ زندگی میں باپ سے کوئی غلطی ہوئی تھی تو اس کی وجہ سے میراس کو آپ نہیں چھڑھ سکتے سمجھ رہے بات خلاصہ یہ کہ بہنوں کا مال کھانے کے لیے کوئی جائز صورت نہیں ہے ہمارے معاشرے میں کوئی جائز صورت نہیں ہے کہ ہم کسی طرح سے کسی بہانے سے اس مال کو ہم کھا سکیں اس کا کوئی راستہ نہیں ہے ایک ہی راستہ ہے اگر حق پسند ہیں ہم کہ اگر ہم نے کھایا ہے تو دے دیں اور اگر ابھی نوبت نہیں آئی ہے ہمارے ساتھ کوئی نوبت آئے تو یہ عزم کریں یہ ارادہ کریں کہ ہم بہنوں کو دیں گے اگر کھا لیا ہے تو آپ بس کریں اور ابھی نوبت نہیں آئی ہے تو نیت کریں کہ ہم ان کا نہیں کھائیں گے یہ اہد ہونا چاہیے ہماری طرف سے ورنہ یہ جو ہے ظلم ہوگا بہت بڑا ظلم ہوگا اور یہ بہت ہی گھناؤنی حرکت ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا معاشرہ اس سے گھن بھی محسوس نہیں کرتا یعنی ایک آدمی بہن کا حصہ کھانے کے بعد بھی معاشرے میں عزتدار بنا ہوا عزتدار بنا ہوا ابھی کتنے لوگ دیکھئے آتے ہیں سوال کرتے ہیں کہتے ہیں کہ فلا سیڑ صاحب ہے نا ان کا کاروبار سودی ہے اس سے کوئی جلن کوئی دشمنی رہی ہوگی بچاری لوگ کیا کرتے ہیں علماء کو آ کے پریشان کرتے ہیں ایسا لگتا ہے ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں وہ سودود کئی مقصد نہیں ہوتا ہے اللہ ما شاء اللہ کچھ لوگ کچھ لوگ اپنی دشمنی نکالنے کے لئے الگ الگ دینی مسئلوں کا سہارہ لیتے ہیں یعنی دس سال تک کو سود نہیں کھا رہا تھا کل کو تمہارا جھگڑا ہو گیا تو دو دن بعد سود کھانے لگا ہو ابھی جھگڑا کیا دوسرے دن مولوی کے پاس آئے گا کہے گا اس کا کاروبار سودی ہے اس کی دعوت میں جا سکتے ہیں اس کی شادی میں جا سکتے ہیں یہ مولوی سے فتوہ لے گا یہ آدمی آکے اور یہ بچارہ جو عالم نہیں سمجھ پائے گا اس کو نہیں سمجھ پائے گا تو کہے گا کہ نہیں جا سکتے اب بہت خطہ نہیں کیسے کیسے فتوے دے دے گا تو دیکھئے سود سے سماج گھین محسوس کرتا ہے کہ وہ سود کھا رہا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کی دعوت پر سوالیاں نشان لگ جاتا ہے سود کھور کی شادیوں پر سوالیاں نشان لگ جاتا ہے کہ یہ سود کھا رہا ہے اس کے گھر جائیں کی نہ اس کے گھر رشتہ کریں کی نہ کریں اس کی دعوت میں جائیں کی نہ جائیں اس کے گھر ہونے والی شادیوں میں جائیں کی نہ جائیں لیکن دوسری طرف جو لوگ اپنی بہنوں کا حصہ کھا کے بیٹھے ہیں ان کے تعلق سے کوئی سوال نہیں کرتا کہ یہ میراس کھور ہیں یہ سود کھور تھے یہ میراس کھور ہیں ان کی دعوت میں جا سکتے کی نہیں ان کے گھر ہونے والی شادیوں میں جا سکتے کی ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے پانی پی سکتے کی نہیں یہ کیوں ہے یہ فرق کیوں ہے سودھ خور کے بارے میں دنیا بھر کے سوالات اور میراس خور کے بارے میں کوئی سوال نہیں سودھ کھانے والا برا اور میراس کھانے والا برا نہیں ہے میرے سامنے نجانے کتنی لوگ یہ سوال لے کر آئے یہ سوال ہے کہ مولانا صاحب فلا آدمی کا کاروبار سو دی ہے اس کی دعوت کھا سکتے کی نہیں لیکن اللہ میری اس پوری زندگی میں ایک بندہ بھی آکے یہ نہیں پوچھا کہ فلا آدمی اپنی بہن کا حصہ کھا کے بیٹھا ہے اس کی دعوت میں جا سکتے کی نہیں آپ سوچیں کہ معاشرے کوئی گھن محسوس نہیں ہو رہی ہے ایسے لوگوں سے جو بہنوں کا حصہ کھا کے بیٹھے ہیں تو اگر سودھ کھانا حرام ہے تو میراس کھانا بھی حرام تو سودھ کھور برا ہے تو میراس کھور برا نہیں ہے وہ بھی برا ہے اس سے بھی گھن محسوس ہونے چاہیے اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کیسا آتھ ہوئے اس کو سماج میں عزت نہیں دینا چاہیے لیکن بہت زیادہ ہم نے عزت دے کے رکھا ہے ہم اس کو برا سمجھتے نہیں اب ایک عجیب واقعہ ہوا ایک چور نے کہیں پہ چوری کیا کیا موبائل ایس پندرہ آجار کے موبائل تھا چوری کیا آج کل کیا ہے سی سیٹی کی کیمبرے لگے گیا کوئی کسی کی موبائل لگے بھاگتا ہے اس کی تصویر آ جاتی ہے تو کسی نے ایک کسی صاحب کا کسی چور نے کسی کے موبائل چوری کیا اب اس کی صاف تصویر سی سیٹی وی کیمرے میں آ گئی تو لوگوں نے کیا کیا اتنا حصہ کٹ کیا فیس بوک پر یوٹیوب پر ڈال دیا کہا یہ چور دیکھو اس کی شکل دیکھو پہچانو یہ موبائل چورہ کے بھاگ رہا ہے اور نیچے سب کمنٹ لانت اس پر پکڑو چور کو پولیس کیس کرو یہ کرو وہ کرو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس بیچارے نے دس پندر آجار کی چوری کیا اور اس کو اتنا زلیل کر رہے ہو میں نہیں کر رہا ہوں صحیح کیا لیکن دس پندر آجار چورایا ہے نا اب اس کی تصویر ڈال لے ہو کہاں شوشل میڈیا پہ فیس بوک پہ یوٹیوب پہ اور یہ جو بہنوں کی میراس چوری کر کے بیٹھیں کھا کے بیٹھیں ان کی ویڈیو کون بنائے گا کیا سی 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 ٹی وی کیمرے میں ان کی تصویر نہیں آتی آتی ہے نا ان کی ویڈیو بنا کی کیوں نہیں ڈالتے فیس بوک پہ جو لاکھوں روپیاں کھا کے بیٹھا وہ چور نہیں ہے یہ بیچارہ پندرہ ہزار کے چورا لیا چور ہے اس کو اتنا زلیل کرو لان کرو لان تان گالی گولوج پولیس کے سب کچھ کرو اس کو اور یہ جو لاکھوں کھا کے بیٹھا بہن کا وہ چور نہیں ہے اس کو سر پہ بٹھاؤ گے اس کی ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو بھی فیس بوک پہ ڈالو نا یہ اپنی بہن کا ایک لاکھ روپیاں کھایا نیچے کمنٹ کرو ڈالو ویڈیو بنا کے یہ اپنی بہن کا لاکھوں روپیاں کھایا اس کے بارے میں رائے دو یہ بہت غلط بات ہے کہ آدمی ایک موبائل چوری کر لے آپ اسے لان تان کریں اور جو بہن کا حصہ کھا لے اس کے بارے میں زبان گونگ رہے ہم کچھ بولیں نا تو یہ مناسب نہیں ہے تو خلاصے کلام یہ کہ یہ جو نائنصافیاں ہوتی ہیں جن کا حصہ ہم نہیں دیتے ہیں ان میں سے بہنیں سب سے زیادہ مظلوم ہیں اور ان کا حصہ ہم کو دینا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے عورتوں کے بارے میں جو ہے کئی احادیث بیان فرمائی ہیں جن میں ان کے ساتھ حق تلفی سے روکا ہے جیسے سنن امنی ماجہ کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ کی روایت ہے کہتے ہیں کہ دو لوگوں کے ساتھ حق تلفی کرنے سے روکتا ہوں یعنی دو لوگوں کے حق کی حفاظت کی تلقین کرتا ہوں اس میں ایک یتیم ہے ایک عورت ہے یعنی یتیم کے مال کے ساتھ کوئی چھڑکانی نہ ہو اور عورت کے مال کے ساتھ بھی کوئی چھڑکانی ان کے ساتھ اور بہنیں کیا ہوتی ہیں عورت ہوتی ہیں اس لئے ان کے ساتھ حق تلفی نہیں چاہتا ہے اور خاص طور سے ایک روایت میں بھائیوں کو یہ ترقیب دلائے گئے یہ کہ وہ بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کریں ان کے بارے میں اللہ سے ڈریں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں چنانچہ ایک روایت ہے مرسد احمد کی ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ دیسی راویہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يكونوا لئے احد ثلاث بنات او ثلاث اخوات کہ کسی انسان کی تین بہن ہو یا تین بیٹیاں ہو یا دو بہن ہو یا دو بیٹیاں ہو اور آگے فرمایا فیتق اللہ فیہن اور ان کے بارے میں اللہ سے ڈرے کن کے بارے میں بیٹیوں کے بارے میں اور بہنوں کے بارے میں اللہ سے ڈرے اللہ سے ڈرے کے مطلب کہ ان کے ساتھ کوئی نائنصافی نہ ہو بیٹیاں ہیں اگر کسی کی تین بیٹیاں ہیں تو بیٹیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرے مطلب یہی کیسا نہیں کہ بیٹیوں کو سب دیتا جائے ان کو نہ دے اور اگر بہنیں ہیں تو ان کے بارے میں بھی اللہ سے ڈیرے کہ ان کا حصہ نہ کھا جائے اور آگے ہے وَيُّ حُسِنُ إِلَيْهِنَّ اور ان کے ساتھ خستے سلوک کرے تو ایسا اگر کوئی کرے گا اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کے ساتھ خستے سلوک کرے گا تو وعدہ کیا ہے دَخَلَ الْجَنَّةِ دَخَلَ الْجَنَّةِ ایسا آدمی جنت میں داخل ہوگا تو دیکھیں رغبت کیا دلائے گی کہ آدمی اپنی بیٹیوں کے ساتھ انصاف کرے اور اپنی بہنوں کے ساتھ آدمی انصاف کرے ایک اور روایت ہے سنن کبرا کی امام بحقی رحملہ نے روایت فرمایا ابن عباس رضیلوں کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوعدہ کے موقع فرمایا کہ لا يحلو لئمرئی من مالی اخیه الا ما آتاہو من تی بنفسی کہ کوئی آدمی کسی کا مال نہیں کھا سکتا ہے راضی ہو یعنی دل سے جب تک کوئی راضی نہیں ہے ہم اس کا مال نہیں کھا سکتے ہیں تو یہ ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے بھائیوں کو ڈرنا چاہیے اور بہنوں کے مال میں یہ جو ظلم ہے خیانت ہے اس سے باز آنا چاہیے اگر اب تک کھایا ہے تو آپس کرنا چاہیے اور نہیں کھایا ہے تو نیت رکھنا چاہیے ہم نہیں کھائیں گے انشاءاللہ بہنوں کے بعد میں نے بہنوں کا ذکر کر دیا بہنوں کے بعد اور کونسے لوگ ہیں جن پر ظلم ہوتا ہے میراس میں نائنصافی ہوتی ہے بہنوں کے بعد دیکھئے کچھ بیٹے بھی ہوتے ہیں میں نے بہن کا تذکرہ اس لئے پہلے کیا کیونکہ ان پر ظلم زیادہ ہوتا ہے بیٹوں کو عام طور سے مل جاتا ہے لیکن کبھی کبھی بیٹوں پر بھی ظلم ہوتا ہے خاص طور سے جو چھوٹے بچے ہوں مثال کے طور پر ایک بچہ چھوٹا ہے اور ایک بڑا بیٹا ہے وہ باپ کے ساتھ کام کرتا ہے اس کے ساتھ رہتا ہے تو بڑا ہونے کے بعد کبھی کبھی یہی بڑا بیٹا ساری زیادہ پر قبضہ کر کے بڑھ جاتا ہے اور یہ چھوٹے کو نہیں دیتا ہے اور جس طرح بہن کو نہ دینے کے لئے بہت سارے بہانے ہیں ہمارے سماج میں جس کا میں نے ایسے تذکرہ کیا آپ کے سامنے ایسے ہی چھوٹے بھائی کو نہ دینے کے لئے بھی ہمارے سماج کے پاس بہت سارے بہانے ہیں چھوٹے بھائی کو نہ دینے کے لئے پہلا بہانہ جو میں نے بھی شروع میں اشارہ کیا جاہلیت کا ڈائلاغ جاہلیت کی بولی کہ ہم نے باپ کو فائدہ پہنچایا ہے اس لئے اس کا پیسہ ہم لیں گے یہ تو سرے سے ہی غلط ہے یہ بہانہ کہ باپ کو ہم نے فائدہ پہنچایا ہے اور چھوٹا بیٹا تو بعد میں آیا ہے یہ بالکل ہی غلط ہے اللہ نے اس کا رد کیا ہے تمہیں نہیں پتا کہ کون زیادہ فائدہ مند ہے اس لئے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے زیادہ فائدہ یہ بظاہر لگتا ہے کچھ مال خرچہ کر دیئے یہ بظاہر لگتا ہے کہ فائدہ پہنچایا ہے لیکن اصل میں اصل فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حقیقی معنیوں میں بچہ باپ کو فائدہ پہنچایا ہے کبھی کبھی ہو سکتا ہے یہ چالیس سال باپ کے ساتھ رہنے والا بچہ ہو سکتا ہے بہت زیادہ پیسہ دیا ہو خرچہ کیا ہو لیکن باپ کے لئے کبھی دعا نہیں کرتا لیکن یہ دوسرا بچہ جو بعد میں آیا ہے ہو سکتا ہے یہ ہمیشہ باپ کے لئے دعا کرتا رہا ہو تو کبھی کبھی بچوں کی دعاوں کے وجہ سے باپ کا مقام بہت بڑا ہو جاتا ہے تو کبھی یہ صورت ہو نا تو ایسا دیکھے گا ہم کو کہ فائدہ اس نے پہنچا ہے لیکن حقیقت میں یہ بچے نے زیادہ فائدہ پہنچا ہے اسے اللہ کہتا ہے تمہیں نہیں پتا کہ باپ کو فائدہ کس میں زیادہ پہنچا ہے یہ کسی کو نہیں پتا تو یہ بہانہ کر کے چھوٹے بچوں کا حق مار لینا یہ غلط ہے ایک دوسرا بہانہ کیا ہوتا ہے دوسرا بہانہ یہ ہوتا ہے کہ ہم باپ کے کاروبار میں شریک تھے تو جب باپ کے ساتھ ہم کام کاروبار کر رہے تھے تو ہمارا حق زیادہ ہونا چاہیے اور یہ بچہ تو باپ کے کاروبار میں نہیں تھا اس کا نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ غلط فہمی کیا ہے کہ بیٹا اگر باپ کے ساتھ کاروبار میں تھا تو اس کی حیثیت کیا تھی یہ جانا بہت ضروری ہے یہ اپنے آپ کو پارٹنر سمجھ لیتا جبکہ وہ پارٹنر نہیں ہوتا ہے پہلی بات تو یہ جو کچھ ہے میراث سے اس کا تعلق نہیں ہے زندگی کا مسئلہ ہے یعنی اس کے ساتھ تم تجارت کر رہے تھے تو اس کی زندگی میں اگر تمہارا اس کے ساتھ شیئر تھا تو کس نے تم کو روکا تھا تمہارا مہینے مانگتے ہیں نا کہ ہمارا پروفٹ لاؤ اگر تمہارا باپ کے ساتھ کوئی بیجنس ہو رہا تھا تو مانگنا چاہیے یہاں مہینے تو حقیقت میں باپ کے ساتھ شیئر نہیں ہوتا ہے کوئی آدمی کسی کے ساتھ شیئر ہو کے تجارت کرے تو اپنا پروفٹ مانگیں گا کیا نہیں مانگیں گا کہ بھئی ہمارا نفع لاؤ تو یہ بیٹا اگر واقعی باپ کے ساتھ تجارت میں شرک تھا کیا ہر مہینے حساب ہوتا رہا کہ ہمارا پیسہ لاؤ نہیں مانگا نا کچھ لکھا پڑی ہوا کتنے پرسنٹ کا تیرا شیئر ہے کچھ ہوا کچھ نہیں اس کا مطلب کیا یہ باپ کے ساتھ یہ شراکت نہیں ہے پارٹنر نہیں ہے بلکہ نوکر ہے جو بیٹے ہوتے ہیں باپ کے کاروبار میں ان بیٹوں کی حیثیت پارٹنر کی نہیں ہوتی ہے نوکر کی ہوتی ہے جیسے آم بیٹا نہیں پڑو اس کے کسی آدمی کو رکھ لیا اب آپ نے اپنی دکان پر تو کیا وہ یہ کہیں گا اس کے مرنے کے بعد کہ ہم کو بھی حصہ دو کہ میں اس آدمی کے ساتھ بیس سال تک اس کے کمپنی میں کام کیا ہوں ایسا کوئی بول سکتا ہے نہیں بول سکتا ہے کیوں نہیں بول سکتا ہے کیونکہ اس کے حیثیت پارٹنر کی نہیں ہے نوکر کی ہے تو ایسے باپ جب بیٹے کو اپنے ساتھ رکھتا ہے تو اس کو شیئر نہیں دیتا ہے پارٹنر نہیں مناتا ہے وہ نوکر کی ہے ایسے سے تو بہت مانگ سکتا ہے تو کیا مانگے اپنی تنخواہ مانگ سکتا ہے اگر پنچائیت بیٹھے تو بہت بول سکتا ہے کہ میں نے بابا کے ساتھ اتنا کام کیا ہے اس لئے ہم کو اتنے دنوں کی مزدوری دے دو مزدوری مانگ سکتا ہے لیکن میراس میں حصہ نہیں مانگ سکتا ہے اگر باپ کے ساتھ اس نے کاروبار کیا تو اپنی مزدوری مانگ لے اور حقیقت میں بہت سارے کیسز میں مزدوری مانگنے کی پوجیشن میں بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ اگر یہ باپ کے ساتھ تھا تو باپ سے پاکٹ منی بھی تو اصول تا رہا ہے مہنگی سے مہنگی بائیک چلاتا رہا ہے مہنگی سے مہنگی موبائل لے کے ایش کرتا رہا ہے یہ سب کان سے پیس آ رہا تھا یہ جو چھوٹا بیچہ یہ تو نہیں لے رہا تھا چھوٹا بچہ اگر یہ باپ کے ساتھ تا نہیں تو پاکٹ منی بھی تو نہیں لے رہا تھا تم اگر باپ کے ساتھ تھے تو اتنے سارے خرچے لے رہے تھے کیسے بول سکتے ہیں کہ باپ کی زیادہ اندہ تمہارا زیادہ حق ہے یہ بہانہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ہم اس کے کاروبار میں شریف تھے یہ تیہ ہونا چاہیے کہ نویت کیا تھی ہاں اگر یہ ثبوت مل جائے کہ بڑا بیٹے کو واقعی باپ نے اپنا پارٹنر بنا لیا تھا تو وہ اتنا اپنا حصہ لے سکتا ہے اگر باپ نے اس کی حیات میں نہیں دیا تو حالانکہ اگر باپ بول دے گا کہ بیٹا تم میرے پارٹنر ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ باپ اس کو بیلنس کر کے رکھے پارٹنر بنائے گا تو ہر مینہ حضاب کر کے دے گا بھی نا ایسا کہیں ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو پارٹنر بنائے لے ہر مہینہ مزدوری لکھ کے نہیں دیتا ہے کتنا تنکھا ہے لیکن حقیقت میں مزدوری سے بھی زیادہ دے دیتا ہے کبھی گاڑی خریدا بھائی کبھی موبائل خریدا کپڑے مہنگے مہنگ خریدا سب کانتے پیسہ آ رہا ہے باپ دے رہا نا یہ مزدوری سے بھی یاد ہے اس کو ملتا رہتا ہے اس لئے یہ نہیں گنا چاہتے ہیں ایک اور شکل ہے چھوٹے بھائیوں کا حصہ مارنے کی وہ یہ کہ باپ کوئی پروپٹی چھوڑ کے گیا کاروبار چھوڑ کے چلا گیا اب جو چھوڑا تھا باپ نے وہ کم مقدار میں تھا اب فورا مال تقسیم نہیں ہوا چار پانچ سال مہنت کیا بڑے بھائی نے اس کو بہت آگے بڑھایا اس کو بہت آگے بڑھایا اب چار پانچ سال کے بعد جب یہ بڑھا ہوا اس کو پیسے کی ضرورت ہوئی چھوڑے بھائی کو یہ کیا بولتا ہے کہ ہمیں بھی حصہ دے وہ کیا بولتا بڑا بھائی تم کو کہاں سے دوں باپ جو چھوڑے تھے تو اتنا چھوڑا سا تھا یہ تو اتنا بڑا میں نے کیا ہے تم کو کہاں سے دوں یہ اصل میں چھوٹے بھائی کے ساتھ ظلم ہے کیونکہ جو تم نے آگے بڑھایا ہے وہ اصل میں تمہارے اپنی مال کو نہیں آگے بڑھایا اببہ کی مال کو آگے بڑھایا اور اس میں اس بچے کا بھی شیر تھا بچے کا شیر تھا کیونکہ جس مال کو لے کے تم آگے بڑھے ہو وہ مال تمہارا تھا وہ مال تمہارے باپ کا تھا چھوڑا ہوا اور اس مال میں جتنا تمہارا حق تھا اتنا چھوٹے بھائی کا بھی حق تھا برابر کا تو جتنے سال تم آگے کام کرتے رہے اتنے سال تمہیں کیا کرنا چاہیے ہر منت اس کے شیر کا جو حصہ بنتا ہے دینا چاہیے دیا نہیں دیا ہر مہینے دینا چاہیے نا جو کاروبار کر رہا ہے اس میں اس کا چھوٹے بھائی کا پیسہ لگا ہوا تو ہر منت چھوٹے بھائی کے پیسے کا حصہ دینا چاہیے نہیں دیا بہت کیا کہ تھوڑا بہت خرچہ دے دیا ہوگا پڑھائی کا چھٹھٹھٹ دے دیا ہوگا لیکن حقیقت میں اس کا جو حق بنتا وہ تو نہیں دیا ہوگا بھئی اسلامی مزاربت کا کیا حصول ہے کہ اگر میں تیارت کر رہا ہوں اور آپ نے ہم کو پیسہ آپ کا پیسہ لے کے تیارت کر رہا تو آپ کو بھی حصہ دوں گا تو بھائی اگر باپ کے چھڑو یہ مال کو تیارت میں لگا دیا تو وہ مال صرف بھائی کا تھا نہیں نا وہ تو چھوٹے بھائی کبھی تنہیں حصہ نا تو چھوٹے بھائی کا پیسہ لے کے آگے کاروبار کر رہا ہے تو چھوٹے بھائی کا جو حصہ بنتا وہ بھی 50-50 کا آدھا اس کا تھا آدھا اس کا تھا کتنا حصہ بنتا ہے بہت زیادہ بنتا ہے تو وہ ہر منتھ دیا چھوٹے بھائی کو دیا نہیں دیا نا یہ بھی ایک شکل ہے حقیقت میں بڑا بھائی ظلم کر رہا ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم احسان کر رہے ہیں چھوٹے بھائی اس کے پیسے لے کے تم نے تجارت کیے باپ کا نہیں اس کا پیسہ باپ چھوڑا تو دونوں کا ہو گیا نا اس کا پیسہ لے کے تم تجارت کیے لکے بیجنس کر رہے ہو اور بات بھی سنا رہے ہو یہ ساری شکلیں کیا ہیں یہ چھوٹے بچے کا مال کھانے میں آتے ہیں اور اسی کو قرآن نے کہا ہے یتیم کا مال کھانا قرآن میں سورہ نساء میں جو آیت ہے نا کہ ان اللہذین ایک اکنون اموالی ایتام ظلمن جو لوگ ظلمن یتیموں کا مال کھا لیتے ہیں تو اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں قیامت کی دن اللہ ان کو جہنم میں ڈال دے گا یہ جو یتیموں کے بارے میں اللہ کی وعید ہے یتیموں کا مال کھانے والا آگ کھا رہا ہے اپنے پیٹ میں اور قیامت کی دن جہنم میں جائے گا یتیموں کا مال کھانے سے کیا مراد ہے یہ آیت کہاں جانتے ہیں یہ میراس کے بیان سے پہلے ہے اللہ نے جہاں کہا نا کہ مرنے والے کے اولاد میں بیٹے کا اتنا حصہ بیٹی کا اتنا حصہ یہ کہنے سے بلکل پہلے سورت النساء میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور جہنم میں جائیں گے یہ کون یتیم کا مال کھانے والے ہیں یہی بڑے بھائی جو چھوٹے بھائی کا اور چھوٹی بہن کا مال کھا کے رکھے ہیں ان کو اللہ کہہ رہا ہے لیکن ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے جب کوئی بولتا نا جب مولانا لوگ تکریف کرتے ہیں کہ قرآن میں آیا ہے یتیم کا مال نہیں کھانا چاہیے تو پبلک کی دماغ میں کیا آتا ہے اسے مراد وہ رمجان میں چندہ کرنے والے مولوی ہوں گے کیونکہ وہ چندہ لے کے جاتے ہیں کہ ہم مدرسے میں جائیں گے وہاں یتیم بچے پڑھتے ہیں چندہ دے دو اور لے جاتا کھا لیتا یہ یتیم کا مال کھانے والا یہ نہیں مراد ہے یتیم کے مال کھانے سے مراد وہ بڑا بھائی مراد ہے جو چھوٹے بھائی کا کھا گیا کیونکہ جب بھائی چھوٹا تھا باپ مر گیا وہ یتیم ہے نا بھائی ایک باپ مر گیا ایک بھائی بڑا ہے تیس سال کا وہ یتیم نہیں ہے بڑا بھائی وہ تو بالک ہو گیا یہ ابھی جو پان سال کا بیٹا یہ یتیم ہے تو اللہ نے قرآن میں کہا ان بچوں کا حصہ تم نہ کھاؤ یہ ہے یتیم کا مال کھانا اور ہمارا معاشرے کا ہمارے سماج کا تقریباً ہر محلہ یتیم کا مال کھا رہا ہے اور جب کہیں کوئی تقریر ہوتی ہے بات ہوتی ہے یتیم کا مال کھانے والا جاننے میں ہے تو یہ لوگ بھائٹ کے کیا سوچتے ہیں یہ لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں یہ چندہ کرنے والی یہ بچارے کھا ہے yetیم کا مال کھاتے تھوڑا بہت پاتے بچارے یہ بھی کھاتے ہوں گے لیکن اتنا تو نہیں کھاتے ہوں گے ایک چھوٹی بچی جس کا پیشہ بڑا بھائی کھا گیا وہ یتیم ہے کی نہیں یتیم کا مال کھا ہے بہن کا ایک بہن بڑی ہے ہیں اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ان کو جہانم میں اللہ پھینک دے گا یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو یتیم کی میراس کھاتے ہیں ان یتیموں کے بارے میں نہیں ہے جو مدرسے میں بیچارے پڑھتے ہیں اور مانگ مانگ کے مولوی لے جاتا ہے کہ ان کو وہ تو بیچارے خود ان یتیموں کا نہیں ہوتا ہے یہاں مطلب یہ یتیم کا مال جو یتیم کی پروپرٹی ہے یتیم کا حصہ ہے یتیم کی خیرات نہیں ہے یتیم کی خیرات کھانے والے جہانم میں جائیں گے وہ بھی غلط ہے لیکن یہاں بات یتیم کی خیرات کھانے والے نہیں یتیم کو جو خیرات ملے اس کو نہ کھاؤ یتیم کا اپنی پروپرٹی ہے یتیم کی اپنی جائداد ہے اس کو دوسرے نہیں کھا سکتے ہیں تو ہر گھر میں بڑا باپ مر گیا تو یتیم چھوڑ کے مرتا ہے ان یتیموں کا حصہ ہوتا ہے باپ کی جائداد میں یہ بڑے بھائی ان یتیموں کا حق نہیں کھا سکتے کھائیں گے تو ان کے بارے میں یہ آیا ہے یہ غلط صحیح میں دور کرنے میں روایو یہ مولیوں کے بارے میں نہیں ہے یہ گھرگر کی کہانی ہے یتیم کا مال کھانا تو میں مثال دے رہا تھا کہ جس طرح سے بیٹیوں پر ظلم ہوتا نا ایسے بیٹوں پر بھی جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ان پر بھی ظلم ہوتا ہے ایک اور جس پر ظلم ہوتا ہے وہ کیا ہے وہ ہے مرنے والے کی بیوی اس پر تو بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے بچوں کی سگی ماں ہے تو بچے کیا کرتے ہیں اپنے باپ کی زیادہ باٹھ کے رکھ لیتے ہیں اپنا اپنا اور بیٹی کا حصہ نہیں لگاتے ماں کا بھی نہیں لگاتے حالانکہ ماں کا ایک بٹے آٹھ حصہ ہوتا ہے مرنے والے کی اولاد ہے اولاد نہیں رہتی تو ایک بٹے چاروس کا حصہ ہوتا ہے تو کوئی آدمی مر گیا اس کے اولاد ہے تو اس کی بیوی کا حصہ کتنا ہے ایک بٹے آٹھ مرنے والے نے اگر اسی لاک کی پروپورٹی چھوڑی ہے تو اس کی بیوی کو کتنا ملنے والا ہے دس لاکھ ملنے والا ہے بیوی کو دس لاکھ ملنے والا ہے اب بتائیے ایک کرول تو بہت سارے لوگ کے پاس ہوتا ہے مومبئی میں ایک کرول بہت زیادہ ہوتا ہے یعنی بہت سارے گھر ہمارے ایسے ہیں کہ اگر اس میں کوئی مرتا ہے تو اس کے بچوں کے ساتھ اس کی بیوی کا حصہ کتنا یعنی بچوں کی ماں کا حصہ دس لاکھ سے اوپر آتا ہے لیکن پھر بھی صورتحال کیا ہے اس مومبئی میں کہ جس فیملی میں باپ مر جاتا ہے بچے فلیٹ پر قبضہ کر لیتے ہیں ماں کو سیڑھی کے پاس ایک بیڈ لگا دیتے ہیں یہاں سوئے کیچن میں بیڈ لگا دیتے ہیں حال میں بیڈ لگا دیتے ہیں وہاں بیچاری دردر کی ٹھوکرک آتی ہیں حالانکہ اس کو اگر اس کا حصہ دے دیا جائے اس کا اپنا ایک نیجی فلیٹ ہوگا اس کا اپنا خرچ ہوگا ہے فلیٹ پیاری ماں کو اپنی بڑھی ماں پر بھی رحم نہیں کرتے اس کا حصہ بھی ہار اپ کر کے بیٹھ گئے حالانکہ ماں وفات پائے گی تو اس کا حصہ ملے گا بچوں کو وہ پیسہ بچوں کو آئے گا لیکن جب تک وہ زندہ ماں کا بچوں کی ماں کا مرنے والی کی بیوی کا یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت بڑا ضرم ہے بچے جس طرح سے بہنوں کا کھا کے بیٹھے ہیں ایسے اپنی ماں کا بھی کھا کے بیٹھے یہ تو بہت بڑا پاپ ہے ضعیف ماں بڑی ماں اللہ کی نبی اس رسم نے کہا ہے کہ جو سخت اپنے بڑھاپے میں ماں باپ کو پائے پھر بھی جنت نہ پا سکے تو ستیا ناس ہو جیبریل اسلام نے کہا آمین مستر حاکم کی روایت اور یہ بڑھاپے میں پا کے ان کا پیسہ کھا رہے بجائے اس کے کہ ان کو کھلائیں ان کی خدمت کریں ان کی زیادہ دھم کھا رہے ہیں تو یہ ماں باپ پر بہت بڑا ظلم ہے اور آگے پڑھتا ہوں ایک اور طبقہ جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے میراس میں وہ والدین ہے یعنی مرنے والے کے اببہ اور اس کے اممہ میں نے والدین کو سب سے آخر میں اس لئے ذکر کیا کیونکہ عام طور سے والدین ہوتے نہیں ہیں مرنے والے کے جو آدمی مرتا نا اس کے والدین پہلے مر چکے ہوتے ہیں تو یہ نوبت زیادہ نہیں آتی ہے زیادہ نوبت بچوں میں آتی ہے یہ ایک دوسرے کا مال کھا جاتے ہیں لیکن کبھی یہ بھی تو ہوتا نا کہ ایک آدمی مر گیا اس مرنے والے کے اببہ ابھی زندہ ہے مرنے والے کی ماں ابھی زندہ ہے یعنی مرنے والے کے بچوں کا دادا اور بچوں کی دادی یہ زندہ ہے ایسی فیملی ایسا گھر جس میں ایک آدمی کا انتقال ہوا بچے بھی وارض بن رہے ہیں اور بچوں کے دادا دادی بھی وارض بن رہے ہیں ایسی فیملی میں دیکھیں مال بڑھتا ہے تو بچیں لے کے بڑھ جاتے ہیں اور دادا دادی کو نتیہ ہوتا کہ دادا دادی بچارے دردر کی ٹھوکرے کاتے ہیں وہ باری لگاتے ہیں کہ اس کے یہاں رہیں یا اس کے یہاں رہیں ایسے باری لگا کے لوگ ان کو کھانا کھلاتے ہیں حالانکہ ان کا حصہ بنتا ہے بچے اگر نے تو ایک بٹے چھے حصہ بنتا ہے کہ اگر کوئی آدمی چھے لاکھ چھوڑ کے گیا تو ایک لاکھ ان کا ہے اب کوئی ساٹھ لاکھ چھوڑ کے گیا ساٹھ لاکھ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے بہت لوگ کے بعد ساٹھ لاکھ ہوتا ہے ساٹھ لاکھ چھوڑ کے مرہا اس کے اببہ زندہ ہے تو کتنا ملے گا ان کو دس لاکھ ملے گا تو دس لاکھ میں تو اچھا سا اس کی پوری زندگی کھڑی آئے گی تو اس کو بھیک مانگنا پڑے گا کہ آج کہاں سے کھانا آئے گا آج کہاں سے کھانا آئے گا بچاری بیمار ہوگی تو کون میرا علاج کر آئے گا اس کتنی ترستی حالت وہ ضعیف خاتون یا وہ ضعیف بڑھا باپ وہ کتنا پریشان لیتا ہے بچوں کے سامنے ہاتھ پھلاتا ہے جبکہ بچے اس کا پیسہ لے کے بیٹھیں اگر اس کا میراس میں جو اس کا حق بنتا ہے اس بوڑھے دادا کا اس دادی کا وہ دے دیا جائے تو کتنے شان سے ان کی زندگی کے آخری دن کٹیں گے وہ مانگ کے کھائیں گے وہ تو تم کو کھلائیں گے کیا ہو بیٹا تمہاری دعوت ہے آج اور لوگ ان کی عزت بھی کریں گے کہ بھئی ان کی بھئی پروپرٹی ہے ان کے بعد ہم کو مل سکتا ہے تو تھوڑا دیکھ بھال کریں تو شان سے عزت سے رہیں گے ان کے ساتھ میرے بھائیو بہرحال اب بات ختم کرتے ہیں یہ میں نے چند مثالیں دی کہ وراثت کی تقسیم میں کیا کیا ہم غلطیاں کرتے ہیں یہ میں نے کچھ نمونیں آپ کے سامنے رکھے ورنہ غلطیاں تو بہت ساری ہوتی ہیں لیکن میں نے وہ مثالیں رکھیں جو غلطیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں اب آخر میں اشارہ کر دوں کہ اگر ہم شرعی طور پر وراثت تقسیم کریں تو فائدہ کیا ہے سب سے بڑا فائدہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں ایک جگہ مال سے متعلق ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ مال کسی ایک شخص کے یہاں جمع ہو کے نہ رہ جائے اصل میں سعودی نظام میں کیا ہوتا ہے کہ جو بڑا آدمی ہیں بڑا ہوتے جاتا ہے امیر امیر ہوتے جاتا ہے گریب ہوتے جاتا ہے لیکن اسلام نے جو نظام دیا ہے اس میں پیسہ ایک آدمی کے پاس ٹھیک نہیں پاتا وہ بڑھتا رہتا ہے پورا سماعت خوشحال ہوتا ہے کہ اسلام نے دو نظام رکھا ہے ایک زکاة کا ایک میراس کا زکاة اور میراس ان دونوں سے مال بٹ جاتا ہے سب خوشحال ہوتا ہے سب کو ملتا رہتا ہے تو مال کسی ایک کے پاس بیلنس نہیں ہو پتا ہے اس کے مرتے وہ بٹنا شروع ہو جاتا ہے اس سے بٹتے بٹتے بہت سارے لوگوں تک پہنچ جاتا ہے تو کوئی ایک آدمی سارا مال جمع کرنی پڑتا ہے لیکن یہ سودی جو نظام ہے نا اس میں دیکھیں بڑا آدمی ہے تو بڑا ہوتے جا رہا ہے گریب غریب ہوتے جا رہا ہے یہ فائدہ ہے سب سے بڑا فائدہ ہے کہ میراس کے نظام میں کہ ہم جو ہے معاشی حالت ہماری مضبوط ہوگی دوسرا فائدہ ہے کہ خاص طور سے آپ دیکھیں سب کو عزت ملے گی جیسے ماں باپ ہیں دادہ دادی ہم نے بتایا نا کہ ان کو جو حصہ نہیں ملتا ہے تو ان کی عزت بھی دعو پر لگ جاتی ہے کوئی ان کی عزت نہیں کرتا ہے بیٹیوں کی بھی عزت نہیں ہوتی ہے تو اگر ہم میراس دیں تو ان لوگوں کی عزت بھی تو ہوگی بڑی دادہ دادی کی بھی عزت کریں گی ان کے پاس پیسے ہیں بڑی ماں کی بھی عزت ہوگی اس کے پاس پیسے ہیں پہنے جن کی شادیاں ہوئی ہیں وہ گھر میں جائیں گی ان کی ایک عزت ہوگی آدمی صبح شان تلاک کی دھمکی دیتا رہتا ہے تجھ کو تلاک تجھ کو تلاک لیکن اگر اس کو پتا ہو شہر کو کہ اس کے ساتھ دس لاک کا کرنکشن جڑا ہے مرنے کے بعد مل سکتا ہے تو تلاک دے گا بیو بلی کی تلاک دے تو بھی نہیں دے گا تو بھی نہیں دے گا سوچے گا میں تو کچھ کمان نہیں پا رہا ہوں اس کے ذریعے بچوں کا کچھ آ سکتا ہے سوچے گا نہ ہو دیکھیں چونکہ ہمارے معاشرے میں ایسا کوئی نظام ہے نہیں اس لئے شوہر کے گھر اس کی کوئی عزت نہیں نوکرانی بنکی ہے بچاری جب چاہاں تلاک دے دیا جب چاہاں کچھ کر دیا اس کی کوئی حیبت کوئی روب نہیں ہے بیوی کا لیکن اگر وہ پیسے سے کنیکٹ ہو میراس سے کنیکٹ ہو میراس کا حصہ ہو تو دیکھو اس کی کیا عزت ہوتی ہے اس بیوی کی کیا عزت ہوتی ہے کیا شان ہوتی ہے دیکھیں آپ یہ ہمارے جو خاندہان والے ہیں دوسرا فائدہ ہے کہ دنیا میں ان کو عزت نصیب ہوگی اگر ان کو ہم میراس سے کنیکٹ کر دے دوسرے الفاظ میں کہہ لیے کہ وہ ظلم سے محفوظ رہیں گے ان پر ظلم نہیں ہوگا اور تیسری سب سے اہم بات یہ کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے میراس کا نظام بیان فرمایا وہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اللہ نے کہا تِلْقَ حُدُودُ اللَّهُ وَمَا يُتِعِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يُدِّخِلُهُ جَنَّةٍ تِنْتَجْرِمِ کہا کہ یہ اللہ کی حدود ہیں جو میراس کا نظام بتا ہے کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں اور جو اللہ کی بات مانے گا یعنی میراس کی ان اصول پر عمل کرے گا اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں اور کہا خالدین افیہہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کامیابی نہیں کہ چند کوریوں کے لئے اپنی دنیا کی دس دیس سال کے عائش و آرام کے لئے ہم اپنی آخرت برباد کرنے ہیں کامیابی ہے کہ مرنے کے بعد جو زندگی ہماری منتظر ہے اس میں ہم کو کامیابی ملے اس میں کامیابی چاہتے ہو تو دنیا میں دوسروں پر ظلم نہ کریں یہ تیسرا بہت اہم فائدہ ہے تقسیم محراز کا کہ آخرت میں اللہ نے جو جنت کا وعدہ کیا ہے جنت کی نہروں کا وعدہ کیا وہ ہم کو ملے گا اور عمل نہیں کریں گے تو نقصان کیا ہے دیکھیں دنیا میں بھی معاشی حالت ہماری کمزور ہوگی لوگوں پر ظلم ہوگا اور جنت کی جگہ ہم کو آخرت میں جہنم اللہ تعالی نے اسی آیت کے بعد آگے سورہ نسا میں کیا فرمایا ہے یاد رکھیں جو اللہ کی نافرمانی کرے گا رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے حدود کو یعنی جو قوانین مراث ہیں ان کو توڑے گا تو اللہ کیا کرے گا اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا خالدن فیہا اللہ حبر کتنی بڑی بات کہہ دیا اللہ نے اس میں ہمیشہ رہے گا خالدن فیہا اس ہمیشہ کی تشریح میں بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت نہیں ہیں اور قرآن نے کوئی تشریح نہیں کیا ہے ایسے کہہ دیا ہمیشہ رہیں کتنا بھیانک لے جائے کتنی خوفناک وعید ہے کہ میراث کھانے والوں کو اللہ جہنم میں ڈال دے گا اس میں ہمیشہ رہیں گے اور آگے کیا ہے وَلَهُ عَذَابٌ مُحِين اور جہنم میں اس کے لئے رسوہ کن عذاب ہے تو اللہ مرنے کے بعد اسے ضلیل کر کے رکھ دے گا تو یہ نقصانات ہیں کہ اگر ہم میراث شرعی طور پر تقسیم نہیں کریں گے تو میرے بھائیو آج کے درس میں یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں شروع میں میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ ہم کتنے لاعلم ہیں اس مسئلے میں اور اس کی وجہ سے جمانے جائلیت والوں جیسی بولی بول رہے ہیں اس کے بعد میں نے اس علم اور اس مسئلے سے کی اہمیت کے تعلق سے کچھ باتیں رکھی ہیں اس کے بعد میں نے کچھ نمونے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ میراث کی تقسیم میں کیا کیا گلتیاں ہوتی ہیں گلتیاں تو بہت ساری ہوتی ہیں لیکن میں نے وہ باتیں رکھنے کی کوشش کی جو گلتیاں بہت عام ہیں ہر جگہ ہو رہی ہیں اس کے بعد میں نے آپ کو فائدہ بتایا ہے کہ میراث کو ہم شرعی نظام کے مطابق تقسیم کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا اس کے بعد میں نے نقصان بتایا ہے کہ اگر ہم میراس کو حکم کے مطابق تقسیم نہیں کریں گے تو نفتان کیا ہوگا یہ چند باتیں تھیں میراس کے تعلق سے اللہ تسے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی اس کے مطابق زندگی زیادنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین